وَنُّ سَلِّمُ وَنُّ سَلِّمُ وَنُّ سَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انزل علینا مائدتم من السما تکونو لنا عیدل اولنا وَآخِرِنَا وَآیَةً مِنْكَ اِنَّ اللَّا خَمَمَلَاؤُ اِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَعَيُّ اللَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْخِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درود پڑھو نبی درود پڑھو نبی ذاتیں کھوڑ کے سامینِ موطرم اے اس چاکے چھے دوسرا موقع ہے مولوی دی پھوک نکل جاندی ہے جدو کروں ہو رٹ کے آیا ہوگے تو ان اسٹے ہی تھی آکے کہو بھی او نہیں اے پڑ برحال توڑے سامنے جو انہاں نے کہا نبی دی آمدہ ذکر میں اپنی حمد مطابق کچھ نہ کچھ کرانگا تو اسی ایک دفعہ پھر کوشش کر کے درود پڑھن دی توفیق تو انہوں اللہ دے دے پڑھو ربنا انزل علینا مائدتم من السما تکونو لنا عیدل اولنا و آخرنا و آیتم منکا عیسیٰ علیہ السلام دی عمر ساری تیتی سال اللہ دا نبی دنیا جدے ہے دریائے اردن دا کنارے دریا دے ہمیشہ کنارے دو دینے ایک کنارے نال نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے دی دوجہ نال یایہ علیہ السلام ہے اکو وقت اچ دو نبی کچھے تولا میں اپنے خاتم و نبی انہوں جنہیں دوجہ جمن ہی نہیں دیتا نہ آیا نہ تیرے نبی تو بعض زمانے ویج کوئی آئے گا عیسیٰ علیہ السلام ایک کونے تھے تی یایہ علیہ السلام دوجہ کونے دوہاں تھا اپنا اپنا کلم ہے اپنی اپنی نبوت ہے اپنا اپنا انتاز ہے اپنی اپنی تبلیغ تے رسالت ہے یایہ علیہ السلام دے کچھ مرید اسکے ماسید پتر پر آنے آپس مسیر نے دوہنے نبی سکیاں پہنا دے پتر نے دوہنے صرف تو لے سننا آیا ہمتے ساڑے مولوی جنہیں صرف گاؤں دے نہیں دے آتھے چوکلتے دے تیرے دے تیرے دیتے تیرے دیتے دوسری آنج کی تی جان دے ہو چلے ہو اے ویکھیا کرو جنہیں آیا ہونے سانو دس اے آگئی ہے جنہیں گل کرنا پیڑے چھے ہونے جنہوں لگتے ہیں میاں محمد چڑ گیا ہوتے دے بندے چڑ گیا آنج کرنا پھر او تھو لتھا دے سلطان باہو دے شیر ایک کام میں نات خاننا دا مولوی دا کام میں پہ دس اے جنہیں مقصد لی تسی آئے ہو جی کجھ بندے یایہ علیہ السلام دے مورید امتی اینا نو کام پہ گیا پھر او سبھ لے جائیے شہر دانا سی ناصرہ جتے نبوت کی دی سی عیسی علیہ السلام دی پھر جا کے تو کام کارا بھی ہے یہ بارہ بندے سی اینا چھال ماری دریائے دریائے پار کر کے دوجہ کنارے تے گئے اگے مجمع کٹھا ہوئے ہے جی میں کوئی مجمع نہیں لگ دا مجمع ایک مردے دی چار پھئی پھئی ہے دے عورتوں دے سرانے کھلو کے رون دی یہ بھی اکوز ہی ہو بھی مر گئے اللہ کرے کسے دا ایک اس طرح نہ جائے اجے انداز او بارہ بندے بے خرین کہ تیتیس سال دا عیسی علیہ السلام ہوتے آگیا کیوں رہاں دے ہو مائی کہنے لگی چنگا ترہ کلمہ پڑے آئے ایک سی رابطے رہنے ہو بھی لے لے قریب آیا اللہ دا نبی فرمایا کم بے حسن اللہ اٹھوے نہیں 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 توڑا سنو نا موڑی اٹھ او اٹھ کے کھڑا ہو گیا او جو بندے بارہاں سے ہی ہوئے کہ یہ انجیویا ہے ایک ہی ہو گیا اجی وہ کھڑے نے ایک کوڑا آ گیا پی جے تو مردے زندہ کار سکتا تھے کچھ میرے لئے بھی کار ہے سرکار نے کہتا تھو او تھوکو دے تے آنج ملی دو بھی ٹھئی اجے کھلو تے نے تے انہا آ گیا میں نو دستہ کوجی نہیں میرا بھی کوجی کار او کہنے لگا جی میں نو دستہ لگ بھی ہے او نا نو اپنا سعودہ پو لگیا او بارہ دے بارہ دریاج پھر وڑے تے واپس آکے کیسا علیہ السلام نو کہیں دے نے تونہی نبی نے میں نو نہیں معلوم تسی جات بندے سمجھ دے گا نو کہنے لگے تسی بھی نبی ہو آپ نے کہا کیوں خیرے کی ہویا جنابی یا یا علیہ السلام نو کہنے لگے انہا کہا جی کمال ہوگی نبی ہو دری کلمہ سی تیرا پڑ دیا وہ تھوڑے مار دئی تے مردے زندہ ہوں دینے پھوک مار دئی تے انے ٹھیک ہوں دینے ہاتھ پھیر دئی تے کونے تندرست ہوں دینے فرمایا اچھا یا یا علیہ السلام کہنے گے کاغذ تے کلم لیاو آپ نے لکھیا برادرِ عزیز نبی نو پائی صرف نبی کہہ سکتا ہے کاشے فکرہ میں لگا اور گو لیا ہوں دا تینوں میں نو اجازت نہیں اے کی چکرے بچیاں دے بولنے اللہ صرف نبی کہہ سکتا ہے برادرِ عزیز اے تھی میں چیک کرنا ہے پھر تر تالیہ کی سن دے نہیں میں سنے تو مردے زندہ کرنے میں سنے تو کوڑے ٹھیک کرنے میں سنے تو انے سجاکھے کر دے اے دروشی بڑھتا کہ کاؤم پنیرین نگلن دے اے کوئی اور بھی اچھے بیٹھا تھا انہیں بھی کڑو صحیح کی تائی جی پھر سمجھو اوڈ پاڑنا لو وزنی فکر آئینا میں لگا پڑنا میں سنے خدا دا باستہ یہ گلنہ کر دیں میں نہیں پڑ سکتا میں سنے تو انے ٹھیک کرنے میں سنے تو مردے زندہ کرنے میں سنے میں سنے انے تندرس کرنے مردے زندہ کرنے اگلا فکر میں بار بارے در آرہی ہیں پھر ایک والی لگا در آن تا کہ تُو نال رلے میں سنے ہیں تو انے ٹھیک کرنے میں سنے ہیں تو سجاکھے کرنے میں سنے ہیں مردے زندہ کرنے میں سنے ہیں تو کوڑے ٹھیک کرنے میں سنے ہیں تو پھوک مارکے مٹی دے پرندے بناکے اڑا دے نہیں کہ تے تے تُو او نبی تے نہیں جدی اوڑی کانا کے اسی بھی بیٹھے نہیں 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 تو گالی پی گیا تے تیری سمجھ گالی نہیں آئی تُو کدھری او نبی تے نہیں جدی اوڑی کانا کے دنیا بیٹھیے اے رکا پڑے آج جنابِ عیسی علیہ السلام میں تین واری رابدہ نبی اٹھے تین واری بیٹھائی تین واری بیٹھائی سوچی پہ آگیا پہ یہ مینو محمد بنا آنڈے ہے اے مینو کی کہنڈی ہے فوراں لکھیا ایم ناٹ میں انجیل پڑھنڈے آنڈے آنگری زیج ایم ناٹ وردی تو ایلوز دہ ٹائز آف دہ ہولی پرافٹ ہو واس میڈ بفور می اینڈ ویل کم آفٹر می او مینو محمد کان والیہ مے دیو دے جوڑیا دے تسمے بنن جو گا بھی نہیں میں ایک ایک گل اے انتالی چاکے چھے بے قدریاں چھ گیتی تے بے نا بھی تُس ہی یو نا بھر گئی بے قدریاں کہ قدر آلے ہو ہاں سوچ دا موسیٰ علیہ السلام گہنے تو پہلا میں تینو سنجاماں بھی توقی ہیں تے تینو نبی کےڑا لب ہے پھر ملاد شروع کرنے سواد ہی وکر آئے گا جی تورتے گئے اللہ نے کہا میرے قلیم جی چالی راتاں رہنے اوکروں کہہ گئے گئے ایک ادا اگو خالق کہنے لگا بھی چالی چالی راتاں جو رہ گئے اللہ جی آج پورا ہو گیا چلا فرمایا سویرے تین ٹوڑھاں گے صبح اٹھے تھے آسمان تو چالی پھٹیاں تھے تختیاں اتریاں فرمایا اے تراتی لہجہ ہون جدو آمینہ ملن انہوں پڑھ کے آئیں اگر اللہ محلویوں کو قدی سنی آجی نمی چیز ہے سمجھو انہوں لے جاؤ انہوں پڑھ کے آئیں میرے قلیم جدو دوبارہ واپس آویں ٹھیک میرے اللہ جو تیرا حکم کہا رہا ہے ساتھ کو دینے جو تراتی ہیں تختیاں پڑھی ہیں آئے واپس موڑ کے اللہ نے کیا پڑھے ہی جی میں پڑھے ہے ہون سمجھنے بیت کی لگا کہن کچھ منگن لگنا دیں گا اللہ نے کیا میں علا کل شہن قدیرہ ہوں مانگتے سے ترتالی آلے ہو اس تو بڑا میرے کو توفانی جڑا میں تین لگا دیں مانگ موسیٰ علیہ السلام بول کے کہنے لگے انہی آجید و فیل علباک امتن میں پڑھیاں پڑھیاں نہیں ایدے بیچے ایک امت دا ذکر ہے میں نے نہیں پتا بھی تو سوتا ہے کہ جہاں نے امت دا اللہ نے کہا کیڑی کیڑی فرمایا یا مرونا بالمعروف یا نہاؤنا انیل منکر او امت نیکیدہ او کم دے گی بتائیاں تو روکے گی جیڑا کام نبیان کرنا ہے نا ایک کام او امت کرے گی اللہ نے کہا ہاں ہے کی چاہنا ہے فاجعلہم امتی اے امت میں نو دے دے نائی 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 اے امت مو کھولو بولو میں نو میں نو دے دے اللہ نے کیا ہی یا امت و احمدہ موسیٰ سوچ کے مانگئے تھے میرے یاردی امت ہے اے امت میرے وہ میرے یاردی امت ہے کدی یاردے تو پھر بھی دیتے لگے ہیں موسیٰ علیہ السلام آمدنے سوری اللہ جی معافی اچھا ہور اکھوے چلو میں ایک ہور امت پڑی یہ اوہ مانگلا اللہ نے کیا مانگ کوئی نہیں بندہ ہی ہے تو آڈے ہی چاہیے میں انہوں چھڑھنے بھی انہوں بے کھڑھنے بوتل دے 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 انہوں چھٹا پا دے دا 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 اللہ نے کیا اوہ کڑی آہ آہ اور سونت خوش ہوئے اوہ ارادا آجے کارنگ آف جمیل نہیں اللہ ایک لکھ لے گا تیجے ایک کر لنگ تیجے رابتا سا لکھے گا دا 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 کی دا تے جے کی تھی نہیں اللہ ایک لکھے گا تے جے کر لینگے ایک تے رب دس لکھے گا گناہ دا ارادہ کرنگے رب لکھے گا نہیں تے کر لینگے تے ایک لکھے گا اللہ جی ایوی امت برائی کرے تے ایک دے بدلے ایک نیکی کرے تے ایک دے بدلے دس اللہ نے کہا ہاں ہے ایوی فاجہ لو ہم امتی چلو نہیں تے اے ہی دے دے کوئی تو بولو ہے اللہ نے کہا اے یا امت و احمدہ فیرہ تھو تھی بائی جنہیں جو گا نہیں اے امت میرے یار دی امت کچھ ہی بولو میرے اور مانگ کچھ اچھا اللہ جی میں اور مانگنا ایک اور امت پڑیئے آئے گی ساریاں تو چھیکڑے چھے نیانے انہوں کی سمجھوں نہیں سے آنے بولو آئے گی ساریاں تو اخیر ہے جنہتی جو بڑھن لگیاں ساریاں تو پہلے اے ہی دے دے اللہ نے کہا موسیٰ ہے یا امت و احمدہ اے میرے یار احمد محمود محمد امتیں نا ہور مانگ اچھا اللہ میں ایک اور احمدہ پڑھ کے آن سکر اے تے میں نو دے ہی چھا جاتا اللہ نے کہا کی اہون اتا رکھیا مو اے تو وڈا تو بھئی میرے کال نہیں پندہ گناہ ماں دیاں سیرتے ہون گیاں قدی کڑا مڈی گنگے حشر دے میدان چاہے گی پھر ٹور پہنگے پھر لمبے پہنگے دے کسیان کرنگے پھر اس دے پچھو تکے مارنگے اے امت دگدیٹ ہی دی جدو حشر دے میدان چاہے گی اے نا دا نبی ایک تخت دے کھلو کے کھوے گئے چھڑ دے اے نیا تو قدر ہی کی تیا میرے فکریں دی جنہ نے آس ہی دے ٹولے سننے نے اے نا نوی لمنا لگی پھر سمجھ اے ہی دے دے اللہ نے کہے یا امت احمدہ لمبے پہنگے او تھے ہی تے موقع تے کہنے لگے او بھی نہیں ہوتیتی او بھی نہیں ہوتیتی او بھی نہیں ہوتیتی او بھی نہیں دیتی چار واری منگیہ نہیں ہوتیتی خون فاجعالی من امت احمدہ چل میں نوی یہ دا امتی بنا دے اور جا گئے جس نبی دا امتی بنا لی نبی چولیاں پیٹ دے نے ہاتھ کھڑے کر کے کہے سبحان اللہ تیرا مول لگا کوئی نہیں مولوی نے پانچھن پیے لے کہ تیرے کاننے چھ بھانگ کہی ہے تو تو دا امتی بھن گئے ہیں کنہ سوکھا سعود ہے ایک گل سنے تینوں جنت لب جانیے میں دو نمازان پڑھ کے پوچھ حسین کولو میڈا فکرہ بولیا تو ان پی گئے ہیں آسوکھی جنت تری روزے رکھے تھے پانچے نمازان پڑھیں گیا تھے جنتی پوچھ مولا لگ گئی جنت تو تے رسول دی اولاد میں پڑھاں گا دو چر فکرے دے تے انڈے چھ انشاءاللہ لیکن آجے چونکہ جشن رسول دا میں پڑھ رہا اے عیسیٰ علیہ السلام جدا میں ذکر پیا کرنا اے آکے کنی عمرے تیتی سارے بولو اے گینے اسمانہ تھے تے او تھے گیا نو انہ نو پندرہ تے پانچے دو اے جناب دو ہزار سال ہو گئے نے تے جدو مڑ کے اترے تھے پھر تیتی ہاں دی ہورے گا نہیں 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 نگالتے ہی سمجھ نہیں پھر گیو اچھا اے نے چوتھے اسمان تے ایک سوال چھڑ چھلیا مولمیاں لئی تے سال دی مولتے جتھو مرضی پوچھ لے آجے تے جواب دے آجے اے سال دی مولت دو ازار سال ہو گئے نے تے ہاں چوتھے تھے نا ہوتھے تندوری نا ہوتھے کھو ایک کھاندہ کی ہوتھے تھے پیندہ کی تے جے کھاندہ نہیں پیندہ نہیں تے زندہ کی میں آن تُو پہلے عیسیٰ نو سمجھے پھر محمد دے ویڑے آئیں تیری گالے سمجھے یہی میں کی کہ گیا پہلے رو اللہ نو سمجھ پھر ابھی ابو اللہ نو سمجھی میری یہاں گلنا دے سمجھا ہوں دی بھئی میرے خواہ نہیں آ رہے عیسیٰ علیہ السلام آئے امت بڑی لادلی تھی اونا کیا پھر اللہ دے نبی ساڑیاں جنانیاں لردیاں نہیں چاہتھی پہن دیاں انہیں ساڑھے کو لے تندوریاں تبدیاں ساڑھے کو لے آت ساڑھے جاندے آٹا کو نہ جاندہ نہیں بس انہوں کو اتوں پکی پکائی کر لے تیرا عقیدہ لگاں ٹھیک کرنا کو بھابی دیو بندی بیٹھا بھائی تیری ہتھی نہیں پہے گا جیدو سنکے جائے گا اتوں عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بندے دے پتر بڑھو آپ پکا کے کھو اتوں منگو گے تھی پھر ٹیسٹ سکت رہے گا انہوں نے کہا تیرے ہوں دیاں سکت ہو تھی تو نبی کہاں ایسیٰ علیہ السلام نے ٹار دے کپڑے میں جل جل ہی بکا رہے ہیں تاکہ میں اصل منزل تھی آما تھی سیدہ کر کے کیا ربنا انزل علیہ نا مولا کہلے چاہے مجبور کر دے نہیں زمین تو نہیں اتوں روٹی کھا لے اچھی بولی روٹی کھا لے یہ کو بیچے ملا دم انکر بیٹھا جائے تھوڑا ہی میرے کجڑا میں لگا بیان کر اتوں کھا لے تے جدن ٹکر آئے گا تکونو نا نا عیدن او دن سادلی عید دا دن ہوئے گا جدن ٹکر آوے دن عید بن جائے جدن محمد آوے سوکا دا ہوئے نا عیدن ٹکر آوے نا عیدن کے ساکر آوے نا عیدن نا عیدن نا عیدن جی اے کچھ سمجھ آئی جدن رو ٹی آوے اولےنا و آخرےنا ساڑھے پہلے ہیں دی بھی عید میں نے پندرہ کمنٹ پڑھ لیا تھا عقیدے تھے پچھلیاں دی عید ایدہ مطلب ہے جدہ روٹی آوے ہوتے دین ہو گیا ایدہ دین ایک مسئیدہ مولوینی آن دا عیسیٰ علیہ السلام آن دینے جدہاں آیا جیدے صدقے نا روٹیاں ملیاں نا جی شاہ جی نا ایدہ صرف دو ایک نکی یا لینن بلا ایک نکی ایک وڈی ایک سیمی آلی ایک باٹی آلی ایدہ دو مولوینی پکا رہی میں نے پندرہ کمنٹ مرضی نہ پڑھ لیا تھا تو ملاد کیا تھا سونے کنیا ایدہ دو ایک نکی ایک وڈی جی میں بھی وہی پڑھ جا جو ہر سال مولوینی کو سوندی ہو تو میں نے صدق درہی دور پیدا کیا ہے ایک وڈی قرآن سیاستہ دیا دی اسے ناوے میں خطا بھی چھڑ جانگا نبی نے کیا انہ یوم الجمعہ دے یوم عیدن ہر جمعہ دا دن عیدہ دن دا بنجا عیدہ دے سال جے ہو گئی ہیں بولے آلے تو کنیا ہو گئی ہیں اچھی بولو پانج دے نا حج دے عید یام تشریق ہے بنجا دے پانجے یا لینن بلاج بنجا دے پانجے جدن گناہ نہ کرو عیدہ دے نا بولو ٹھنجا ٹھنجا ایمان سلامت لے کے دنیا جو ٹوڑ جاؤتے عیدہ دے نا انہاٹھ کبر ویچ چھوٹے جو منکرن کیر کلوں تے عیدہ دے نا ساٹھ ہویا شر ویچ پاس ہو جاؤتے عیدہ دے نا ایک آٹھ پول لنگ جو خیری سلامتی دے بھی عیدہ دے نا جنت جوڑ کے ارانالجفی پاوتے عید ملات ریت ہی داتوانے صرف دونے میرا دکھالے سمجھ چاری کھالے ہو لیے آرہی انہاٹھ عقیدہ پڑھنا چاہنا تھا کیا گو نا سا دو من کینیا ہی دا ہوگی یہاں نا جی پھر نکی دے نکی ہے نا پھر وڈی دے وڈی ہے نا آیاز سون تیرا وضو تروڑ لگا جملہ پند میں میرے نبی نے کہا انہا یوم الجمعہ تے سید العیام نبی نے کہا جمعہ دید عید جڑی ہے اے نکی نالوں بھی وڈی ہے وڈی نالوں بھی وڈی ہے میرا جنہا نسوا دعوات کھڑے کرو جمعہ والے دن دی عید اے نکی اید نالوں بھی وڈی ہے تے وڈی نالوں بھی اچھی بولو خدا دی قسم میں میں کروں ہے سوچ کے نہیں سی آپ ہی مطرسالی جہاں پڑھنا ہے یہ تے ایتھیا کیا تھی پہن لگے سن میں کہے چلو یہ پڑھ دینا ہے نکی نالوں بھی وڈی وڈی نالوں بھی لہا ہون اٹھ کے دات دئی اے جمعہ والی عید اے نکی تمہیں وڈی ہوگی اتن ہویا کی یہ نا 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 نبی نے کہا جمعہ لگے سرما لاکے آؤ نوے کپڑے پاکے آؤ اتر پھریل جو خلیف ارشاد نے تھپیا پوری بوری اے اتھے لاکے مسیطے آؤ تاکہ تسلیل المسیطہ تو آنے سجے کھبے بیان آل جلے نا وہ پریشان نہ ہون سیادہ اے نا اتر لاکے ایتہ دین جمعہ کیوں ہون سمجھی میری میں نہ جڑی ہون تاکہ ہون لگا پالے پان اللہ کہیں گا فیئے رسول آنڈا فیئے خولے کا آدم اس دن آدم آیا ہے جدن آدم آوے ایتہ دین جدن محمد آوے نہیں فکر اکمال کا تیرے لئیے داد نہ دیتی تین راج کار تو میں اتاراں گا آدم دیاں آدم نبی یہ رسول نہیں آدم سہب شریعت پیغمبر نہیں آدم دا درجہ رسولاں تو کاتے آدم دا درجہ پیغمبران تو کاتے سہب نبوت ہے صرف نبی یہ کل کلم ہے شریعت بھی اپنی نہیں وہ چلیا اے یہ فکرہ چلیا آدم دیاں بونجا منالین ہے محمدی ایک بھی مہاریج نہیں 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 تو داد نہیں دیتی ہوئے آدم دیاں بونجا منالین ہے ہر مینے چار تے جڑا آدم دا بھی نبی ہے وہ دی ایک تیرے وارج نہیں بولا دے صحیح ہے وہ دی ایک بھی وارج نہیں آئی ایدی ایدہ دی ایدے میرے رسول دے آن دا دن گاج کے بول میرے نبی دے آن دا دن ایدہ دی ایدہ دی ایدے ایدے جدن میرا رسول آیا او دن ایدہ دی ایدے میں کتاب بھی پڑھا کہ صدیقی اکبر اس دن جدن بارہ ربیو الاول آن دی سو اوٹھ زبا کر کے مدینے دے ہر کارچ گوشت وند دے لوکی پوچھ دے اے کی تے مسکرا کے کہیں دے آج اید نہیں بولیا نہیں آئے جڑے پڑھے لکھے بندیوں میرا التیان کرو اے آج تاکہ سعودی عرب نہیں ہوں دی تسی کیوں منا دی ہو گئی جو آسانی چھڑی او منا لگ جنہاں نو اس گالدہ پتہ ابھی سعودی عرب بقیدہ اعلان ہوکے اید کی ملادوں نبی ہوئے اوہ آت کھڑے کرو منا تے مانے جاؤ پھرے جی اسی چھوٹھے ہوں دے دے اسی ہوں نام اگر لگ دے جنہاں آج تک نہیں منائی اسی چھڑی نہیں 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 اساں چھڑی اونا منائی ہے ایدہ مطلب اسی کل بھی سچے ساں کیوں بھئی کچھ سلیہ ہو رہی ہے بولو دے میرے نال میری قسمت پیڑی کہ میں ہونا تو بغیرہ آنی سکتا میرے نال اوہ بندی ہیں جنہاں ساں پھلا کے بیٹھے نہیں جنہاں میری آزار تقریر سوڑی ہیں اوہ جو دوں بولنے تو یکی عمل ہی ہے بدنصیبی ہے کہ میں کتھو کتھو بڑا آہ بلکل لیکن یاد رکھ رسول دی عید منائی آکھا نبی دی عید گاج کے بولو ہے نبی دی عید ایدہ دی عید ایک ہی ایدہ دی ایدہ دی تین سو سچ دینوں دینے سال دے جلال ادن سیوتی لکھ دے نہیں کہ ایک بندہ ملا دی عید مناندہ سی گریب بندہ سی دیڑی لاندہ ایک رپیہ روز بچاندہ تین سو ساٹھ رپیہ یہ نا جو دا ہو منا دی اوہ مر گیا اوہ کبرج گیا تھے فریستی دس سو راب کیڑا ہے اوہ چوپو دس سو رسول کیڑا ہے چوپونا کا کان پھڑ جو دو لگے نا مارن گر جانا اللہ دا رسول سامنے آکے کہیں دا نا مارو اوہ اندھے نے کملی والے نا ماری یہ تین جان دی فرمائے اے نہیں نا جان دا یہ دا مطلب جڑا نبی دی عید منائے نبی انہوں اور جاگو دے سی نبی نبی انہوں جان دے جنہ امام انہوں بیادی عید درہ گاج کے بولے سمان لگا جدو عید منائے پروردگار عالم انہوں جان دے انہوں جان دے کتھوں شروع کرام ہیں دو ولیوں انہیں دنیا اچھی بڑے ٹوری ایک دا نائے سہل دستری ایک دا نائے شابان رائی یہ بڑے تگڑے ولی نے یہ دو میں کدھرے ایک پہار سی یمن دا اتھے کٹھے ہو گیا تے ڈیگر دی نماز ہے ایک نے بانگ کئی دوجہ وضو کر کے آگیا کہیں دا رالکے پڑی یہ دون دی بھی جماعت ہو جان دی بابا کھونڈا ٹیک دا آیا ٹوری آن دے پتھروں کھلو جاؤ میں انہوں میر لالے آجے جدوں بابا اتھے آئے نا دعا دی نظر بھئی بابے دے چیرے دے راؤنا ایک کی بابے دی سورت نوری اوہ زلفان نوری داری نوری وے کے جڑا کے کھلو تا سی پیچھے آگیا کہیں گا بابا جی تُس ہی اگے ہو نماز پڑھا ہو جہاں نماز پڑھی گئی دو میں پہ کے کہنے لگے بزرگا سی تی نو جان دے نہیں نماز تی رہے مگر پڑھی یہ دس تو کون ہے ایک پر یاد کھڑے کر کے سمان لگا دس تو کون ہے اور بول کے کہنے لگا انہ الخضراللہ جی سمیتا میں نو کدھی خضر تا نا سنے آجے انہا کہاں جی کہنے لگا میں خضر علیہ السلام میں خضر علیہ السلام دو میں گوڑیاں نو پہ گئے کہنے لگے سرکار بھئی لیواری ملاد کہا تو ہی تیر نو لکن لگ گیا تیر نہیں لگ دی ہو نسی لات پڑھی کھلوتے ہیں سا نو اے دس اصا نبی نو اونا جانے ہیں جنہ بشراں کھلو سنے ہیں تُو دس ساڑھا نبی کمیں آیا نائے 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 بولے نہیں جا یاد ایک پر یاد کھڑے کر کے سمان لگا تُو سی دس ساڑھا نبی کمیں بنے آ تُو نبی نال رہے ہیں ہونویں زندہ ہی خضر علیہ السلام دس ساڑھا نبی کے ہون جو موجو بے تھے خضر علیہ ملاد شروع کر رہا تُو دے سنے آیا بھائی تیری کیا بات ہے میرا دل کر دے ہمیں خضر علیہ السلام دا ملاد بڑھا سرکار مسکر آکے کہیں دنے خالاک اللہ خطالا نورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نورِ عظمتِ ہی مسکرا کے کہیں دینے اوک جوڑی میں نو پچھنوالے ہو تاریاں دا نور سوری دا نور چند دا نور جنت دا نور فریش دیاں دا نور اس نور دے نال محمد دے نور نونا تو لے آجے وہ بول کے کہنے لگے سرکار اوک میں اے کہیں دینے خالا اللہ کو تعالیٰ میں نورا محمد میں نورِ عظمتِ ہی اللہ نے اپنی عظمتِ نور بچوں محمد دا نور پیدا کی تا ہے اللہ نے اپنی عظمتِ نور ایک وقت سمان لگے اپنے نبی دا نور کی تا پیدا خالق اللہ تعالیٰ نورا محمد میں نورِ عظمتِ ہی سُمَّ سَوَّرَهُ وَسَدَّرَهُ مِن اے فکرہ اوکی پھر اللہ نے کی تا کی اپنی صورت دے کے خدا نہیں میں کی کہتا ہے اللہ نے پھرنا اپنے یار اپنی صورت دے کے تیرے والے کلے اے صورت خب صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی میرے علی شاہ سا پیان دینے آپ پیان دینے اے اللہ نے اپنی صورت اے تھی روک اے تھی میرے نبی دی صورت خالق اللہ تعالیٰ آدم اللہ صورت ہی اللہ نے آدموں اپنی صورت دے ایک وقت سمان لگا ہے جدو آدم علیہ السلام دے بنن تا پروگرام آیا اے مشکل تھی سوکھی دار دیا کہ سمجھا رہی ہے جدو اللہ نے آدم نو بناندہ پروگرام کیتا فرمایا جبریل جی رب بے جلیل ایک تھوپہ لیلہ مٹی دا تک گوئے میرا خالے میں ہی ٹوڑ جا دے چنگی گا لے جائے وڈیریاں دے مونڈے دے دردے ہو انہوں نے منت کرو انہوں نے کسی اب بینو سازل ہو جیڑے مولوی تھی کورسی تھی مراہب ہے جی بیٹھے نے کسے بڑے دے ہی پوتھر ہے پھر سمجھ گا اور دینال انہوں نے کڑیانے پھر اتو دی ملک پھر آکے بے گئے اے بریڈی ہو رہے اے جی سی سارے ہیں جب ڈیرہ کورسی مالک کے بیٹھ چرا کو پتی جا بتا جاؤنا ہے تاں یہ اوڑا آتھ رکھے جی سنو گا اور دینال اللہ نے فرمایا جبریل میرے ہلتیان کر میں کانیاں بھی سنا ہوا کمیں دو منٹ پڑھ لیندے اللہ تعالی نے فرمایا جبریل ارراسو مدورن کلمیم اوڑ تھو با مٹی دا لہ کے آدم دا میم ورگا سیر بنا ایک پر یاد کھڑے کر کے زمان لگ ہے دھو جا تھو بالا والجدانے کل ہاو اوہے ورگے ہاتھ بنا ہنتری جا تھو با چوک ارراسو مدورن کلمیم والجدانے کل ہاو والبطلوں مدورن کلمیم میم ورگا پیٹ بنا چوتھا تھو بالے ہیں رجلانے کا دال دال ورگے پیر بنا میم ورگا سیر ہی ورگے ہاتھ میم ورگا پیٹ دال ورگے پیر پروردگار اے کی فرمایا میمے میم دال اے میرے یاردہ نائی جدو آدم زمین تے تُرے امین محمد لفظ دردہ ندرائے سلام سلام اللہ سلام سلام اللہ ورگا سلام سلام حیدری یاردی راب تیری ٹور نہیں ویندہ بوتھی بیکھیا اور ٹوردہ تُویں اللہ کدھی یاردی میم ویندہ کدھی ہی ویندہ کدھی میم تے دال ویندہ تے فرشت اج فخر کر کے کہیں دے ویندے نیجے محمد آئی سم ٹر رہے میرا خیال کوئی سمجھ آگی گا جہاں آدم علیہ السلام بن گئے اے پروردگار میں نے بنایا کی اللہ نے کہا وما خلقت الجنہ والانسا اللہ لیابدون میتن بنایا عبادت لے قادلی بنایا عبادت لے دس میں تیری کمی کر نہیں جٹن بھی سمجھائی اللہ نے کیا اٹھ کھڑا جاؤ قیام کل الف قیام کھلو الف بن ورقو وکل ہاں گھوڑی آتھ رکھتے ہی بن سجدہ کرتے میم بن والقعود کا دال اتہ یاد با دال بنے جبریل پوچھتا پروردگار ایک ہی فرمایا جدو محمد دانا نظر عوید جدو نماز پڑے احمد دانا نظر اللہ تے یار دے نادیاں سکرتا ویند تو گھڑی نہیں دیکھ لوتا ہیں قدی یار دا الف میرے یار دی جدو مولوی دا اللہ اکبر رکوت جانا اللہ میرے یار دی جدو سید ٹوڑ جانا میم دی مروڑی جدو عطا یار دی یار دی دی دال دی یار دیا سور دا میرے خرش جینا جس سمج چاہی یو آت کھڑے کرو اپنے یار دیا تصویر دا کدی اپنے یار دانا او دی شکل دے کدی یار دی نا اسمانی نا دے حرف دے نماز پر دیا ایک مین دے لفظ گل یاد آگی سن لیا ایک یمن دا شہر یمن یعودی بندے دا نائے جال بیب پتہ نہیں کی کی تو سنیا کی جال بیب پتر دا نائے خوب حاب میرے خود جال بیب تے پتر خوب حاب اے مولوی اپنے اکی دیج یعودی نا دا اکو ایک پتر لڑ لیں ماں پہ آگا باپ پندہ پتر میں چلیا مہا سر مربی تیری ماں ہی نال چلی تو پیچھے کاری رہنی خیار رکھنی اے اللہ جناب پھولا پھالی کرن پورے کردی جیٹے کم تو منع کرو مڑے مڑ دینی انہیں ایک کلماری کھولی اوڑے موشک کبھور دی مور لگی ہوئی حیران ہو کہ چنگا میرا اببہ جڑا میرے تم ہی لکا کے ڈبی یا رکھی بیٹھ ہے کسے ڈبی دے اندر کی اجیو مور تروڑا نہیں لگا تھوڑی لیا کے اتو دا اببہ آگیا پتر ایک ہی اوڑنے کبھی دی بولو صحیح سواد میں نے جو کمی گئے دی بیٹھ انہیں ایک عربی دا لکھے آگیا مور پتر گیا میرے لما آشق اوپیان دائے امار جو نبو دی چو پتر دا ہوں انہیں کہہ دے کاغذ دی اس پرد دی کربی دا نان لکھے آگیا اوہ جو بڈا ہو جائیں گا علم پڑھ لیں گا پھر دبی تو آپ کھول لیں انہیں کہا ابا ٹھیک ہے تو انہوں اڈیکن لگ پہ ابا بی بے کروں جان دے کہتو میرا دا پھدا میں ہی ویکھا اس عربی دا نا نا ہی پڑھ دی سانگ سو ہی دے پہ ابا کروں جان میں ہی اس عربی دا نا ویکھا کی لکھے ایک دن قدرتی تا شادی تے وہ دومی مینہ بیوی ٹرک ہے وہ باپ گل کر یہ نوال ماری کھولی ٹائم رات دا یہ موبتی بھالی تے کہیں دبی اب بھی اما نے ہونا سویرے تے چلے انہوں کھولتے سے جائیں سیزت روڑی کھولی پورا کمرہ جگمگ جگمگ آلم سارا جگمگ جگمگ کروں لڑکی آئے پڑھو پھر جگمگ جگمگ آلم انہیں جانا آوے کھولی سادہ لوگ ہمیں آسان پڑھو لگ بھی انہیں چکے آقا میمی چو بھتی میمی چو بھتی دال بھی چو گیس تے پورا کمرہ اینج پگڑ کے کہیں دوان آوال کی ڈاس سونا تیرا نائ میں پتا نہیں تو کاؤ نہیں اگر زمین دیا دس میں تنو لب اگر اس مان نہ دیا دی میں چڑھا دس کاؤ نے تنو چم چم اکھی یا تے لام رات کھڑے گھر بڑھ تنو چم چم میں ہماری ہماری جاو آنی جی دھی سجنا دی تنو چم چم جی سننا چاہ دے بولو تنو چم چم اکھی یا تے لام میں صد اکھڑے جاو آنی مٹی مدینے دی تنو لگن نا تتی یا ہم آم میں موری موری جاو آنی مٹی اے کدی کدی چم چم دائیں کدی سین نا لان آن اے لوگ جنا یار نو لب کے لب تی نو مفتی چل لب گی نا سان اے چم دائیں پہا اتو اد آب آگ آگ نو تا سین کدی نہیں نہیں تم بول لیا نو تا سین کدی اے چون نور پیان نکل گئے آپ کن نور والا ہوئے گا دا سین نا انہیں کہا تی عمر چھوٹی جو دو بڑا ہیں جان دے یارے میں زید نہیں کری دی تو چھوٹا انہیں کہا نا اب کاغذ دے انہیں سر لا دے ایک کاغذ تین دے نہیں سنیں انہیں انہیں کہا کاغذ تین نہیں دے مار دے جان ایک کاغذ تین نہیں دے او لتران جھڑ گیا دے اوہ تا نہیں اتو چاند ہور چول آگئے انہیں کہ انہوں مار نا نازان دا پلے ہے انہوں انہیں کرتے خانے جب بند کر کنڈی مار دے دو جے دے ادائش بولی ادائش موقع آکھے جائے گا انہیں تیرے کے ہاتھ جوڑ کے کہنا اب روٹی تیرے تیرے انہوں کی چھڑ دے کاغ دے ہے نا بلال دی سننا تو سننی دیا انہوں 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 تار دی تا کاغ دے موٹھی ہے چھے تکی پیان دے تین چم مہ چم سینے نال لاما تین چم مہ چم سینے نال لاما ایک چمد پیانا ایک دن گذر گیا نہ پوک ترے نہ دو جا دن گذر گیا نہ پوک ترے تری جے دن آیا اب یہ نیا کھوڑی کھولی اور بچیا بول تبی ید صاف ہو ہی کنی کہیں دا اب ہو گئی لیا پھر نا انہیں کیا بان نا دین واس تین جان و ممار دے اگے کھورے دے دن دا ہون میں کھی بیٹھا آن 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 عجیبی بہر ہو رہا اگے دے کھورے دے دن دا پر ہون میں نہ دن دا نہیں آن اے دے یاران نو کر سان بلایا کہنے لگے انہوں لہجو بار چھنگلے دن دے دے لوگ بکر چروانی آن رات رات سان دے چھترال کر سو اے نی جن مار کھا 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 سن نہیں میں کی پڑ رہے آن دے دے تین لوگ لتر پیار سو لگ آن 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 دے سنت ہو بھاب دی دو دے دن امد کہیں ہو گئی سن آن 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 غلط کہہ رہے آن 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 رسول دی بیدوی تے کل بھی سنی بولے تھا آج دے ختم نبوت تے ٹھیکہ دار تھے انہیں جو کوئی بھی نہیں ہو نکلیا نکلیا کوئی تی پھر یہ دا مطلب ختم نبوت والے بھی اس ہی ہیں تے ملاد والے بھی جی اسی چھوٹے ہوں دے تھے کہ او میں مدینہ شیف گیانہ تے حضور دے قدمہ والوں میں اسر دے ٹیم نماز پڑھ دا سی تو ایک ہندہ شورتہ جنہوں سپائی آن دے ایک ہندہ مطلبہ جنہیں ایک دبیانہ رمال بنے ہندہ ہے وہ مولوی ہندہ ہے وہ میرے کوئی آج ہے میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ مدد شرک یا گوث مدد شرک یا علی مدد شرک ملاد شرک میں کھا پتر ہوں تو بیٹھا گئے تھے دن میں پھوڑا لمیاں لاتے تے شرک تے ویدہ درسا سرکار دے قدم نے تو مینوی اٹھ دے رکھے ہے چونکہ وہ نیٹو تھے مولوی پڑھ دے ملوی پڑھ دے رکھے ہیں میں نے چونکہ وہ مطلبہ ہونا آجے میری اٹھ دے چڑے ہیں بارہ ربیو اللہ ملوی جہاں جہاں تھے منہیا کہ انہوں نے پوچھا شرک میں پیار کر دیں گا سونا ہے انہیں کیا دن دے ٹیم یہ دیکھونا بکریاں چروانے آنے اور جہاں رات دا ٹیم پہل جائے او دویں نیپھینٹی لانی ہے سونی دے نا جہاں دو دن گودر گئے مار کھاں دے بکریاں چار دیاں میری روح پہنچی میاں کیوں وہ ابسرہ ہونا ہے تجھے کیا بتاؤں اے ہم نوار ہمیں مار میں جو مزا ملا اے نا ملا مسیح خزر کو وہ حیات عمر دراز میں مار دینے پہ چالی دن گودر گئے اینا کو دو دو بکری دا دینے یا پانی پہ زندہ روے تھے مرے نا سویرین نے چالے چھیل چالی دن گودر گئے اکتال ایمہ دینے خائے خائے زلیخہ بیٹھی راہ چھے تھی وٹن چوکے کہیں دیئے جنا تھی تینوں منیانا یوسف لب بھانے تھی تھوکلا کے مارے آنا چلا کے تھی ٹوٹے ہو گیا تھی ہوتاں بے کے کہیں دیئے یہ توں سچے ہیں میرے تھی میں نے یوسف نہیں ملایا تھی آج توں ملا یوسف علیہ السلام بادشاہ سانسواری جاندی جبریل نے کہا نا اور جڑی مائی بیٹھی ہے نا کلی پاک ہے پہلے او دی سونا میں نے نہیں پتا میں چونکہ یوسف بڑھنا نہیں او دی پہلے سونا اوہی میں بیانا ہر گرنا جہاں چالی دینا گزر گئے ایک ہوتاں بے کے کہیں دا ہوئے آنے ڈیٹھے آ ربا ماراں کھان دیاں چالی دینا ہو گئے کاش کے نئی داس دے ترا یا اور رہی دا گتھے غیبی آواز آئی مدینے اوکنی دورے اسی کلومیٹری آئی تھوں جی تھے توں پھسے اللہ جی بے میں نے دینا نے رسیانا بنیا رہا فرما اوٹھ توں ہوئے رسی اسی تروڑے اوٹھ اور توں ہوئے زمین اسی کنجنے جائیں نکلے اب اور رسے ٹوٹ گئے ایک قدم دو جا قدم تری جا قدم تے تھوڑا لگا دی گیا جاک کھلی تے آمران ساری دابو ہے مدینے آمران ساری دابو ہے یہ ان بیٹھے ہیں اندروں تے وہ کاغت آتھے چی حضرت آمران سار نے کنڈی کھولی تے با رہے اوٹھ کہا کھا کھا مانا انتا کون ہے تو کہیں دے میں نے بھی نہیں پیدا میں کون آ اے حضرت آتھے چیئے بخواہ انہیں گئے میں ماراں کھاندہ رہے ہیں تے دیتہ نہیں انہیں کہا میں نے بخواہ اکھے باپس موڑ دیں گا اے کہیں دے موڑ دیں گا اے جی کاغذ کیتا ہے جہاں آمران نے رسول دا نام بڑے ہے سینے نہ لائے اے پوچھ دے تُو جان رہے ہیں ہاں آئے تُو جان نے اے کہیں دے کیا کھنائی اے آن دے میں وے کھلی ماراں کھاندہ رہے ہیں آہ او دنوں میں اجے گل جاری ہے بلال توریوں دینے آوران دینے پہلا اے نووے کھترا پیٹی برہائی سوکھا نہیں ہو یارنو ملنا سوکھا نہیں ہو یار آمیت اللہ چلنا مسجد نبیال تور پہ اللہ نے وے یارنو کی تھی بوے چھلو کہ استقبال کر تیرا مرید آرے ہی ماراں کھا گا یہ دا مطلب ہے جنہ پیار کیتا ہے نبیال اوہ خالی رہے اوہ مڑے تے خالی رہے نہیں ماراں کھا دیا نہیں انہا پروا کی تھی نہیں آمیت اللہ اے گل اور دا سان ایک پر اسمان لگا اس کے رسول دے والے نے گل تے پھر دو گلہ ملا دیا تے اجازت سمجھ آرہی گل دی اے مکہ تو تیف شہر پچاسی کلومیٹر دورے انہیں کلومیٹر دے سمجھ دیا نا میلاندہ دکھاتے ہی نہیں دیا گیا کنی دورے جی پچاسی رسول مسجد نبیج بیٹھے نے کہ یک دم میرے نبی مسکر آپ ہے ابو بکر بیعہ زبیعہ پوچھے تو کیوں سے ہوں نے کہا جی جبریل آ رہا ہے میں گل کرتی تیرے ہوتو لنگ گئی جیڑا زمین تے بیگ کے فریشتے دے پراندی آواز صدرہ تو ایتھے سونے لے اے تے نبیدہ نوکر ابو بکر نبی کی تو نہیں سونے گا زمین تے بیگ کتھ ہونی زونی ہے کملی والے ہو آو دے پیا جبریل میرے نبی ان کے ابو بکر تو میرا کاننے تو میرا کاننے حضرت عمر نوکیا تو میری آکھیں تا ہی تو خطبہ دین دیا کیا سی تین نظار ملتو یا ساریت الجبل ویخریہ سی تے کیا سی تا میں پیار کرنا ہم جہاں جبریل آیا چوی پارنے جبریل تے پارنے سای تین سو سٹھ تے کنے کھولے سو چوی ہر پارنل یکود یا لڑیاں پرویان میرے نبی نے کہا واہ بھئی کیا ٹار آئی تیری کہی دا جی جدو میں خوش ہوکے آمانا این جی آمانا میرے نبی نے کہا آیا کی میں آ انہیں کہا اللہ پہ آئندہ پہ یاری دا نانا ہی پھر تیری دے میرے میرے نبی نے کہا خیر ہے انہیں کہا اللہ پہ آئندہ بھی تو ساڑا یار ہے کہ میں ایک کو دو نہیں تیرے کول تے پھر انہا سٹھ چوتھے بنائے ہیں سیدے پہ کر دے کہ تم انہاں منایا ہی نہیں ہے میرے نبی نے جلال کیا جاو ہے جبریل سویرے جاوان کا آمان کا عوضوں جدو انہا نو مشکل دیکھو امام علم بیانے اعلان کیتا اوپلا اور مدینے دیاں گلیاں ایچ اعلان کر دیو چلو چلو تیف چلو 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 تیف چلو اوہ لشکر نال کٹھا ہو گیا اٹھوڑ پہ جہاں تیف آیا قریب اینج پاڑی یہ لاکہ ہے ایک بڑھا بندہ ہے وہ دے آت سجھ کھونڈی ہے اینج ٹھک ٹھک کر کے اگوہ اونگ دائے پڑا میرے والا ویکھے گا لطف آئے گا اگو اینج میرے نبی واضح نے تھوک مبارک لعب تہن شریف اینج کیتا ہے ایک سوابی دیا ہاتھ دے چاروں دیا تھی بھائے گئے وانڈ کے لے تو سمجھے لیا ذراہنو وانڈ کوئی مو دے پہ مل دا کوئی داڑی دے پہ مل دا بڑھا بندہ پہ پوچھتا کون ہے تو میرے نبی نے کیا نہ نبی اللہ میں اللہ دا نبی وہاں دا مکہ والا جادو گرد ہوں تھے نہیں میرے نبی نے کیا میں جادو گر نہیں اللہ دا رسول اس بڑھے نے سوٹی سوٹی او تھے کوبی دا نکل گیا تھے پاجبیا واپس شہر اگے دو قبیلے آنڈا مسیح پورے تیف میں پہلی واریات کی تیف شہر ویکھے ہے سونا شہر ہے اور سرد شہر ہے دو قبیلے ربیہ بنو شہبہ شہبہ دی اولاد اندر بھڑ جو بھویاں نو کنڈیاں مار لو مکہ والا آ گیا جی ایک اور یاد کرے کر کے زمان لے گئے کوئی اندر بھڑ جو مکہ والا آ گیا جی یہ تھی کوئی چاٹن لگے گا تھا کدھن نہیں جانے مکہ والا آ گیا جی جائے معمول انبیاء پہنچے دروازیاں نو طالے لگ گئے اے اتے بیٹھے نے اینا اکھا نہ لگے خیدی گار لگا تینا سنا اگے میں کہا یہ پڑی بھی نہیں پڑی ہونے ایسے لیے کہ میں بھیک کے آیا اے نا اتوں ایک ڈیڑھ سو مانتا بٹا سی چالی بندے رہا لیکے انہوں ریڑ دے آئے پھر نبی تھلے بیٹھا اتوں اے پتھر سٹو او پتھر اتوں ریڑے آئے ایڈیاں ایڈیاں دو وٹیاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چود ممبر تے بولے انہوں کوڑ پوے یعنی اے تھے ہی بیٹھے اے ڈی اے ڈی ہم وٹیاں را چاہ گئی ہیں انہوں نے کیا نا تھلے جان دے نا اجے تک او پتھر مسجد نبی دی جنی او تھے بنیاں نکی جو دے کول اجے بھی او پتھر سلامی لی اونجی کھڑا ہے آئے 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 تو بولیا نہیں آئے او پتھر اجے بھی اونجی کھڑا ہے جہاں اون نیدن گزر گئے میرا نبی آنچہ ہے تیوہالیو کلمہ پڑو وہ آنڈینے نہیں دروازہ اونی کھڑ دے تو نبی کہا کہ اہصر بھی جنہ جنہ منھے نہ آم میں اونی دیر تک بولو واپس واپس نہیں آونا جنہی دیر تک میں مناؤں نہ لے ہو ایک اللہ انہی دن گزر گئے تھاک اے جہاں ربیہ کبیلے تھا سرداعر سی ہو دی ایک بیٹی ہے حسین اور جمیل لیکن تراد یہ آفاظ زبور دی عالم انجیل دی عالم پڑی پڑی دیکھیں آکڑ باز پڑی اے آکے اببینو کچھ دیئے خیرتے ہیں قیامت آگی انہی دنوں ہو گئے نہ باروں کوئی اندر ہوں دے نہ کوئی اندر ہوں خیر ہے انہیں کہ پتر ایک بندہ ہے مکہ دا وہ اندر ہے میں نبی ہیں تو اڈیچے اٹھینے میرا ایک سچا ہے انہیں انترور دیو میرے نو منہوں اسی ادھنا مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا او جاندان ہی چھاڑے کے اسی اندر ڈھٹے ہیں مون جڑا کو بڑھا بندہ ہے نا تیری جو اوہی گھالے سنے اوہ کوڑی پوچھتی اببا اوہ پڑی آ کے نا ہوئے بہت افسوس ہے تیری چپ دے اببا اوہ پڑی آ اوہ بول کے کہنے دا میرے نو پتا لگ گیا کہ اوہ پڑی آ نہیں انہیں کہا اببا پھر بے فکوف ہیں میں تے پڑی آنا تے پڑے تے ان پڑے تا مقابلہ کال ہے اوہ ان پڑے تے پھر صرف عربی جاندہ ہوئے گا چونکہ عربی ہے تے میں عبرانی جان نہیں ہاں میں سریانی جان نہیں ہاں میں ساسانی جان نہیں ہاں میں نو دے تو چھٹی میں انہیں جا کے دیکھتے سیکھی کر دیں گا انہیں کہا کی کریں گی انہیں کہا میں جا کے بولا گی عبرانی اوہ میں نو پوچھے گا کی پیان نہیں ہے تے میں کہا ہوں کہ جو تینو میری سمجھ نہیں ہوں دی سانو کی سمجھانا ہے کوڑی دی کالتے سچی سی جدو تینو میری سمجھنیاں ہو دی تینو سمجھانا کیا ہے انہیں کیا کہا کی تینو آجازہ دے دیا پر مگر سنیا ہی اوہ امر گیا سہی آئی تک مڑ کے آیا نہیں بلال مار مار کے تھک گیا ہے نہیں انہیں کیا ہوئے اکے آج بھی بلال ماراں کھا کے اوہ سے کھڑا جتے پہلے دن سی انہیں میٹنگ کر لئی میٹنگ کرن تو بات تیہے ہویا پھر اپنی کڑی نو توں اجازت ہے بولو دوسری اپنی بچی نو اجازت دے دے اس کڑی نے سجی کاچھے چھ اپنا بوت رکھے آن کبھی کاچھے چھ نے تراتے انجیل دے ورکے دبائے چٹی چندی پھڑ لی آن جا ہاتھ چھ سلح دی ایک کڑی نکلی اپنے کلے دے دروازے بی جو پار سلح دی نشانیوں دی انہیں پھر کنڈی مار لئی جدو انہیں لڑکی اٹھو بین دینے پہلے بھی کڑی گئی تے انہیں فتح کر کے آئی انہوں کی پتہ سی ہے کہ محمد یہ لڑکی مان کر دی سی میں بولی بولانگی انہوں کو سمجھ آنی جدو تیرہ تے میرا نبی عجرت کر کے مدینہ آیا سرکار مسجد کبھا دے کول مقام تے بیٹھے نے تے سلمان فارسی آ گیا انہیں ایدی بولی فارسی سی تے نبی دی عربی سی اللہ جب اللہ تیرے پردے پانتو سرکار نے فرمایا مدینہ آلیوں کوئی بندہ لبو جیڑا فارسی بھی جاندہ ہوئے عربی بھی جاندہ ہوئے پورے مدینہ ایک یغدی سی جیڑا فارسی بھی جاندہ سی عربی بھی انہوں لبیوں نے جیدو لیا کے ٹوئے تو کہنے لبی آج تالان دا موقع آ گیا انہوں عربی نہیں ہوں دی انہوں فارسی نہیں ہوں دی تو جو مرضیہ ترجمہ گلنہ شروع ہو گئی ہیں اے انہ خیر بکواس کر کے کہنے دا یا محمد اے تینوں گالاں کر رہے ہیں اے تیری بدخوئی کر رہے ہیں صحیفہ رحمت ہے سرخی ہے جلال آئی میرے نبی دا چہرہ سرخ ہے فرمایا آئی یعودی اے میری طریف دے کسی دے پڑنا ہے توں کہنے گالاں کر رہے ہیں وہ کو بول کے کہنے نبی جی تینوں آن دیئے تے میںنوں کیوں سا دیا ہے فرمایا اے ہی ویکھرواز سا دیا ابھی جوٹ نکل دے ہیں یا ساچے بول دے ہیں اٹھا سلمان اٹھا قرآن میرے سر دے دی پڑے ہی سلمان فارسی آئی فرمایا مو کھول سلمان اے آنج مو کھولے آئی تعفالا فی نبی نے تھوک شریف بیچ سوٹی ہے ستر زبانہ بولن اللہ کے پیاسے ہی سلمان کمال ہے تیری علی یار اے بول کے آن دیئے میں بولنگی ابرانی نبی نوانی نہیں میں بولنگی سریانی انہوں آنی نہیں میں بولنگی سامانی آنی نہیں دیکھو اور مسرح سمجھا میں کتھ ہوں آیا جی ویڈی ویڈی ہو آیا ایتھک بندہ اٹھکے کھلو جاو کہا جی کنوں سے دیا جی نجم شاہ اوئی چاہل مطلب میں پورے لہورد کالیج پڑے ہیں پورے لہورد سکول ویکھن اوڈا کدھرے نا ہے ہی نہیں تی اوڈے ان پڑے چٹا کہ کول ایک بیٹھا گیا اوہ جا جاڑتے لیتر لیلہ تی وی مار کے پھر کبھی ایک تی انہوں کیا اولو دیا پٹھیا جیتھوں آیا اوہ اتھوں دے کالیج پھول ہائے او میرے آ ربہ میں کنہ لوگ ہیں جو نکتہ پڑ گیا تی برباد کرتا نکتہ اوہ پڑھوئے اتھوں دے کالیج بھی ایک ملتان دے باول پر دے جیتھوں پڑھ دا رہے ہیں توں چلیا مکہ تے مدینہ تے ریجسٹر پھولنڈیا اور رابدی یونیورسٹری جیتھوں آیا اے بول کے کہن لگی اببامینو اجازہ دے جائیں چٹی چڑھی لے کیا فجمی نکلی ہے بہار سی آبادی پہی ہے نظر کہن لگے تو دکھ دی لکڑی آ رہی ہے میرے نبی نے فرمایا نانا نانا جنتی شدادی آ رہی میرا خل بہر رہا ہو گیا تھک گیا صحابہ نے کیا لکڑ دو زدی لکڑی آ رہی ہے تو نبی کریم نے کیا کہا نا جنت دی اے آئی اے کریم اے نے آکے تیرے نبی نے کیا اچھا اے بھی ایک مسئلہ آجی میرے نبی دی آمد تو پہلہ السلام علیکم نیسی کیا دے نہیں ان اے مو سباہاں تیری صبح تھنڈی ہوگی ان اے مو سباہاں تیری صبح تھنڈی ہوگی اے نے آکے کیتا ہے سلام تیری تیری میرے رسول نے مو مبارک اے در کر لیں اے در آئیے سلام کی تا ہے اے در کر لیں اے اگے آئیے تیری دی انہ کا لا علا خلق عظیم میں سنیا سی تو اخلاق دا پادشاہیں تیری میں سلام کر دییا جواب ہی نہیں جائے دیں دے میرے نبی نے کیا چھوٹا سوٹنا پران تیری میں تھلے چاتر بچھاؤں میرے خاتے انہوں سمجھیں دے آج رب بگلے کچھ جو لکائی بیٹھی ہیں میں سچے انہوں منوان آیا انہوں کٹ کے سوٹ پھر میں تیرے نل گلہ کر دا انہیں بڑے عدب نل اپنا بوت رکھیا اتے ہوتے دے بٹا پایا کہیں دی ہونے میرے نبی نے کہا لگیا جنتی بنن لگیا جنتی بنن نا نا سن کے سن کے لگیا جنتی بنن لگیا آئی تھے میرے نبی نے کہا اجلے سی پہ جاؤ بیٹھ گل کر یہ آنج کر کے کہیں یہ تُس ہی وڈے ہو تُس ہی کھلوتے ہو تو میں کیوں میں باؤں تو ہڈے کھلوتے ہیں میں کیوں میں باؤں تُس ہی وڈے ہو پہی نہ تُس ہی باؤں اللہ نے کہا جبریل کو جس سنے ہی جس سنے ہی فرمائے میرے یار دادب کی تاسو اوس سلیڑ تو پوچ دے جنت والی سلیڑ دے سرکار دو عالم بیہ گئے بیہ جو یہ بھی بیہ گئی آپ بچی ایک میں آئیے میں بتا لگا سلطہ نے کی میں آئیے کہہ لگی مقابلہ کر میرے نبی نے کیا کہا تھا کہیں دی میں ان پڑھ رہی آم میرے کو تُراتی آم میرے کو انجیلی اے تختی ضبور دیا کہ میں ایک ایک ورکہ پڑھے میرے نبی نے کہا جنہ تین کتاب بات شو بھی مار دی یہ میرے ایک قرآن دے ورکے تو ہولے نے نہیں میں پھر اور دور نکل جاؤں گا لیکن چونکہ گلہ آئی ہے تکرنی زیادہ جہاں یوسف علیہ السلام مولے کے مصر چاہ گے آدید کہنے لگا لیاو سونے آج نکلتے نیلچ نہ نہ کے سونے کپڑے پا آم میسر والیو ایک درم ہوئے گا مو بخائی دا چھے لکھ درم بٹے ہیں آئے توجہ دن دو درم بارہ لکھ پھر بٹے ہیں تیسرے دن کہیں دے لیاو سونے آ لیا کے اعلان کر دیتا ہے میں یشری گلاما حسینا جمیلا لطیفا ہے کوئی جڑا خریدے گا میں جل جل لیکن نکلنا چاہنا ہے دیچوں لانا لگ گیا ایک اٹھ کے بولیا دس ہزار دن ہم توجہاں دا بیٹھ ہوئے دس ہزار دنار تیسرے دن دا دس ہزار دنار نال دس ہزار درم نال دس ہزار سچے موتیاں دے ہار بولی شروع ہو گئی اللہ دے نبی دی انہی دے نو زلے خا دی پال کی لے کے نگرانی ہیں جنگل بی چوہ لنگل نگی ہیں وہاں دی اے تھے کیے کہ نواجے بھی نہیں سمجھنے دکا دی ہمیں اے تھے کیے وہ جڑی نال دائی سینا وہاں دی بی بی پتہ نہیں تیرا یوسف کیڑا ہے جی دے مگر تو پہی اے تھے کہ سونا بندی تے لوٹ لے ہی انہیں پورے مصر پورے مصر لوٹ لے وہاں دی چھڑ پر ہاں جو بھی ہے پر میرے جو سو تے سونا نہیں ناونا انہیں کبھی ایک تے سہی بی بی زلے خا سامنے اے جی چاہتی ماری تے اماری نا ٹکر مار کے کہیں دی میں تے نو جنگلہیں چے لبنی ہیں تو منڈیاں چے بھی کرنے ہیں میں جنگلہیں تلاش کر دیا تو منڈیاں چے بھی کرنے ہیں اوہ تاجہ روک بولی بادشاہ آپ گھری دے گا عزیز مصر لے کے جنہیں خزانے حسن ساتھ کم نے جو لدے اٹھا جو تھے آگیا جنہوں وڈے پا پا رہی ہیں انتے نکے بی جانے نکے بی جانے بی جانے مانگوے مانگ انہیں کہ بادشاہ حولی بولے تو قیمت دے نہیں سکنے انہیں کہ کمیں مانگے انہیں کہ سوکھا جا کامی ایک پلے چے میں انہوں بانا تو دوجہ جنگیاں تو چھٹا لیا جنہیں اوہ پا دے تو تول نہیں تھے لے جائیں انہیں کہ بیوکو کا دبلہ پتلا جیا یہ تھی ایک بوری نل تول جانا ہے انہیں کہ ویگت سی توڑ گئے یوسف علیہ السلام بیٹھے نے دوجہ پلے چے ساتھ کمریاں دے خزانے رکھے گئے اوہ پلہ اچھے یوسف دہ پلہ عجیبی نیم ہے اے روپیا اللہ دہ نبی پوچھتا اور ہمیں نہ رویا کیوں ہیں وہ اندر تینو ویچنا چاندہ خریدنا چاندہ ساں عزیز مصر اندر تے میرے خزانے موقع گئے تے تم تلیا نہیں نال پچھے بھی ککھنی ریا تے عزت بھی منڈیج نلام ہو گئی تے تینو خرید بھی سکیانے فرمایا واقعی پیاری عزیز مصر کی اندر ہاں فرمایا کاغس تے کلم لیا کاغس کلم آگیا اتے یوسف علیہ السلام نے کہ چیٹ لے کینجی بھی لیٹی فرمایا پرچی او در رکھ جدر خزانے اے انجل رکھیا اوپ اللہ تھلے تے یوسف نہ 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 میری محنت اگلا فکرہ سن اتے کہیں دے لے جاؤ لے جاؤ اوان دے نا پہلے دس پرچیچ کیے ہاتھ کھڑے کرے ہاتھ کھڑے کر چھے آدار چھے سو چھاٹھ ایتانِ قرآن دیا پرچید لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا میں انجل نہیں ساتھ دول سکتا اے محمد قرآن دی ایک عید میرے میں روپاری ہے اور رسولی بولدہ آیا قرآن اے دی ایک عید نبوہ تو پا رہی ہے تے پورا قرآن نہیں سمجھا پورا پورا ایک این لگی تے نپوہ لگیاں ہونا ہے آ میرے گل ترادی اے زبوری اے انجیلی میں مقابلہ کرنا ہی میرے نبی نے کیا تیریا تنے قطابان میرے قرآن تھا ایک ور کا اے بیگی جی کہیں دی جی میں جاہل نہیں وہن مقابلہ لگ گیا شروع ہنجھے تیری موجہ پہ دے پڑھا میں جاہل نہیں بول کمی اے بول کیا ہنجھے پہلا سوال لگی گیا تیرے دیکھ کر جن نعرہ لاؤ ایتھو مدینے تک واج جا بہت میں پہلا سوال ہوتا پڑھا انہیں زبور پکڑیا تھے کہیں دی دعود علیہ السلام دی کتابی دس اے دی وچ تیرا نا کی لکھی ہے جے آخری نبی ہیں تے زبان بولی سو ابرانی میں رکھا نہیں سمجھائے گا اے بابا جیز ریکمنٹو پیال کھلویا جو ٹھکی او بابا آ بٹا ویا ڈویو لیو سن لیا جو میں بولی بولی انگریزی تھے بابا جی ہاں جی جی ماشاءاللہ میں صرف تو انہوں ایدہ سنا چاہتا سین انہوں پیال میانگریزی جی بولی ہے پیالی اتکیڑی گوٹھے میٹھے آ چھوکے یہ میں سندھی بولی بابین پھر سمجھ نہیں آئی ستہ نم سدے پشتو بولی بابین کوئی سمجھ دے پوچھا میں یہ بھی بابا تیرا نا کی تو اڑے دا سہل انہیں بولی ابرانی بابا کھلوتا رہی تے پوچھ دیئے نا کی نبی نے ابرانی بول کہکی ہے میرا ایدہ ویچنائی علماہی فلانے سفیتے پڑ انجبو مارکے کہی دی اببا مکہ آلے پکلاس کر دینی اے ابرانی جان رہی جنہوں سواد آتے بولو لڑکے آئے ہو نا کی بولی مکہ والے چھوٹ بول دینی اے ابرانی ایک سوال گیا ہونے نے زمان بدلی اگے کی تیئے ترات کہیں دیئے دس سریانی زمان بول کے ایدہ ہی تیرا نا کیے میرے نبی نے سریانی بول کے کہا تاب تاب تے ماز ماز دو نانی ایدہ ویچ میرے وہ کہیں دیئے اببا اببا کئی مور لگ گئی ہے او چھوٹھے نہیں اے سریانی بھی جان دی انپاڑ نہیں ہو ایک اوری بولو دے صحیح اے انپاڑ ہے ہونے نے چکی انجیلی سالہ سلام دی بول کیا دیئے دس یدے ہی ترہ نہ کیے میرے نبی نے کیا فار کلیت ایک قدمہ اجڑے کے پھئی کہیں دی مولا کاتے حبیب میری اید ہو گئی میرا حج اکبری تیری دین ہاتھ چھڑے کر کے بڑھو میرا حج اکبری جان شکل تیری تکی تے محبت رکھی جنت واس تے پکی رسید ہو گل مکی نہیں شروع ہونوں لگی کہہ لگی کملی والی نشانیاں جو میں ہار گئی تسیتیت گئے ایک رہی دی میرے نبی نے کہا بھی اوہ کڑی کہیں دی تسی مرد ہو میں بی بییاں شرم ہو دی فرمایا شرمہ ہی تے مہن کر آنایا دس اونے کے اپنی موڈے ہوتوں تھوڑی جی چادر اے دے کرو میں بی کھا پی گورنمنٹ دی مو رہے گی داتے ہونے دی نی جنوی ایس چیز دفت ہے ذرا چادر آٹھاؤ میں بھی بی کھایا دے تے مورے نبوت ہے کہ نہیں میرے نبی نے یارے گار نو کیا ذرا چادر موڈے تو ایدھر کری جائنے پڑی کہیں دی تے نو چم چم میں اکھی یہاں تے لاما او سدکڑے جامانی میٹی ہے قدمہ انڈیک بھئی انہیں پڑیا کلمہ انجوے کہ انہیں اببا کلمہ پڑھ لے دو زکتوں باچ جائیں گا سڑن تو باچ جائیں گا وہاں لگے کام پکھا اببا اٹھو بول کے کہیں دچ چمارے تو کلمہ چھٹے اے اندھی جی بلال نے چھٹے ہے بولو 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 جی بلال نے چھٹے تھے میں چھٹے نہیں وہ اندر لتر بڑے پہن گئے انہیں کہا جی اوڈ ڈولے ہے تے میں بھی ڈول جائیں گی آپ کو یہ سن یعنی اببا سنا سو کتہ ہی میرے کل آدم خور and you know it well تُو چنگی طرح جان نہیں ہے جدوں اسی ہو کتے کھول دی ہے تے دشمن نو چیر پھاڑ کے رکھ دیں دیں تے زندہ چاندہ کوئی نہیں تے مرجا میں لگا ہوں چھٹن میں رکھل موقع ہوں تُو نبی نو اپنی اکل دانی تے سوچے آنا تاں جو پکا رہے ہیں میں لگا ہوں چھٹن سا کتہ آدم خور جدوں اے دے مو تے آئی نا زردی کہ آج میرے نبی علیوے کیا فرمان کہ کی ہوئے ہیں ایک ہند یہ کملی والا نت خیر منگا سونیاں میتے نت خیر دعا نہ کوئی اور تیرے پیرائے چاہیروں میں میری دعا نہ کوئی کہا لگے کملی والیاں میرے اپنے ایک اور سو کتہ ہے تے آدم خورے اے لگا ہی چھٹن اے دشمن نو چیر پھار دیں دیں میرے نبی نے کیا چیرے دی زردی دور کر ویدی رو تیرہ بانی جان دا کتے جان دینے میں رسول کوئی لطف آ رہا کہ بہر ہو رہا بہر ہو رہا کتے جان دینے کے میں بولو دوسری میں انہیں گیڑ کھولے کتے نکلے کنے سان سو ادھر نبی سرکار نے لکیر کی جی تلوار نال آنچے تے سیابانو کے سارے ادھر میں کلہ ادھر اے توانو نہیں میں نو جان دیں آئے آئے تُسی سارے ادھر تے میں لکیر دیں ادھر اے سو دا سو میں نہیں پتا تُو تر تالی آ لیا دا دیں گا یا سان جائیں گا سوسری آنگا یا دوڑے نے جدہوں سو فٹ دے فاصلے تہنے کتار بنا کے لمحے پہ گئے تے زمین تے لمحے پہ گئے اتا موں کے کہا ٹاؤں ٹاؤں انہوں وہاں دیں جی زبان دے میں تے گل کری ہے کائناہ دے خالق نے زبان دی تھی سو دا سو بول کے کہی دائیں کملی والی آ اسی کتے آ کتا نجس ہندائیں اگر پرید نہ ہوں دے تیرے پیر چمدے ایتھوں سلام قبول لطفاریا کے پاس ہوگی ایک کنٹہ تے پانچے منٹ میں پڑھ جو گیا تے نو پتا لگیا بھی کنٹہ لانگیا میرے کلے نو پتا جیدہ ٹیلے لگیا میں آنا تینوں کا تھا آتیرا کھڑا کو ہی گھڑ گی لگی نہیں تو اوتھے پیٹھے گی سنگا اور دے نال اگر کملی والی آسی پلیت نہ ہوں دے لے یزہ با ان کو مر رجز تیرے نزدیک پلیتی جانتی نہیں اسی دوروں ہی سلام کرنے کڑی دا جدا یقین سی ہور ہے پکا ہو گیا چارے دے سکے پر آسی پیوہ انہیں چمانو کیا بھی سوٹے سے لیتر پھڑ لاؤ تے جو پہنو ماما تو پھڑ کے چھترال کر دے لے کے آو جو دور پہ تیرے نکلے نہ پار میرے نبی نے کہا جانے ہی نہیں 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 تو پھی گیا جانے ہی کے رہنے انہیں کہ سونیا تیری پیر چھڑ کے جانتے دل نہیں کردہ پر میں جانے ہی نو 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 تیری سمجھے نہیں کہ اللہ یہ میں موہ آران کر کے بھی انہیں کھڑ لے تھے لیتر ایتری کرنے کے چھترال جانے ہی کے رہنے انہیں یہ تیرا کدم چھڑ کے جانتے دل نہیں کردہ پر میں جانے ہیں میں جانے ہیں پھڑیاں تیرے کیوں جانے ہیں انہیں نو 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 کینہ کو ہوں گا ہے میہوی جانے جنب بلال نے مدالیا میں میہوی لہنے جاندوری بڑے پرانے تھپڑ مارے اٹھا ہوں دی ویر زور نال مار سواد بڑھائے کچھ آس آرہی ہے انہوں نے تعلیہ نہیں جانے تو انہوں آگئی ہے ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہوں آرہی ہے انہیں کیا گل سنگا اور دینال زور نال مار دھرا سواد بڑھائے انہیں کبیر بنے ہی کھنے اے بول کے کہیں دا کڑیے اے نا کو سن میں کسے مرد نو مار دا او باں باں کر اٹھرا کیوں انہوں دردوں دی بول کے آن دی اوویر تو مار دیں او پوچھ دیں پیڑتے نہیں ہوئی اے سعودہ لبدار دکان تو بولے آنے دوں بولو جسے مار دیں مار دیں لینے چبارے تے اب بے کھول رہن دی سہن دی کمی پیوچہ پوری کی تھی جوڑ گیا لی ترم انہیں کہا اب با تو ٹوٹے کھر سکتا محمد نے چھڑا سکتا چبارے تن کہیں دے اے انج کر باں تکو تو وہ میری کروڑ بھائی تو وہ نبی چھوٹا انج کر کے نا اپنے ابیال کے اندی تو چھوٹا میری ماں چھوٹی میرے پراہ چھوٹے میرا قبیلہ چھوٹا او سجا نہیں میں پھر ایک ورہی گل کرنا تاکہ میں نو مزہ پورا جائے تو وہ چھوٹا میری ماں چھوٹی میرے پراہ چھوٹے میرا شہر چھوٹا اے او سجا انہیں ماری تلوار ای تھو بازو لت ہے بازو تھا لے پیا ڈگ دے نال خون دے کترے نال نت خیر منگاز ہوں دعا نہ کوئی اے جو لے کول خانی تی آئے او چھوٹا ہوا دے باقی بولو رسول دی ناتا لے دیت خین منگ تیرے پیرائیں چاہیروں میں دعا نہ کوئی مار دیا مار دیا دو جا بازو لائے توٹے کر کر کے سٹھی جاندہ ہے نبی چادرے چھے اے یو جنہ تین لے لیتر کھا کے جدو اے پوری دی پوری بے چاہ گی تے گنڈ بان کے نا سواب بانو بکنی تینے چکو آوئی دا جنازہ پڑھائی گئے انتہیف آلے بین دینے پر اس لڑکی دی مئیہ تک گہ رکھی رسول اگے کھلو گئے صحابہ پیچھے نے شہید نو غسل مو بول کے بولنیاں تکلیف نہیں آگے غسل نہیں دے دا اگے پیچھے سے ابا کھلو گئے جنہ بندیاں نے جنازہ آئی تک پڑے ہیں کوئی ایک یا دو یا پڑے ہیں جنازہ وہ ہاتھ کھڑے گا رہا ماشاءاللہ پڑھ دے رہا ہو کدھی اے موقع آیا ہے پھر تسی مولوی مگر کھل مولوی کھل چار تکبیر تے پیچھو تک بندہ مولوی جی درا کھلو جائے جے سانوی را لیم دیو وہ اندھا جی نہیں اے بھائی پھر تو اڑا پہنے چنگ ہے وہ اب بات کہتے ہیں اندھا جماعت اندھا لگے نا تے پیچھو کار بندے آنے پائی جی سانوی را لیم دیو دو منٹ کھلو جائے جے وہ اندھا جی نہیں اے جڑے اے دیا لبی دو ایک پاسے میں جد ایک پاسے ہو جڑے اندھا نے کدھی نہیں ہویا وہ آدھ کھڑے کرو ہاں تیرات ایک ووٹر نہیں تیری اپنے کار دے تیلو ووٹ نہیں دے تیلو تم ہی ایم پی اے بنے گا اے مائی نما نما حاج کر کے آگے مائی بولو دو سہی حاج گوانٹ گیاں دے کر ملا دو گئے اوہ آیاں بے بے تو چالتے آج صدارت تیری ہے اب نال دے پندوے کو کڑی صدیو ملاد بڑا سونا پڑ دی جنانی پانچھے سو کٹھی ہوئی ہے تی نکر سیدھے با کے کمانگے مدینیوں آئیے کہ جو تم مائی لگی نا ٹورن تے او دی نو آن دی اما چلیئے تی او تھے کدی نا کدی چپ کر کے کنگو نہیں ہاں پا کے مو جنا بمی ترطالی آلے آنگو کدھی کدھی مو بول کے کہیں سبان اللہ اوہ نا مائی توڑ پکان دی آئی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ آگئی مائی بے گئی کرسی دیکھو آتھ جو میں کوئی تقریر اوہ نپڑی کن لگ پیانو کڑی نو جنہیں آگے پڑنا سا اوہ کو کہن تا لیٹ ہو گئی جدو آئی نا آکے بیٹھی تو تار تار کے روئی کڑی پہنو میں رنڈی ہوگی بیوہ میرا بندہ ٹایا کوئی مر گیا میں پھر بھی ہے یہ کہنے یہ سبان اللہ یہ دا مطلب ہے سبان اللہ دبھی ایک ٹائم ہوندہ ہے ایک ٹائم انہا لیلہ دہ ہے انہا لیلہ دی جگہ تے سبان اللہ نہیں ففضہ تے سبان اللہ دی جگہ تے انہا لیلہ اور بولے نئی بھوضہ اے جان ابھی اگے کھڑے ہو گئے اے فکر ای جان جنہ میں لگا بولن اے مگر کھلو گئے سیاپا اگے میت بھائیے پروردگار اے عالم دی آباد اے زبانے بے زبانی تو او میرا حبیب جرا ٹھہر جا سترہ ہزار میرا فرشتہ توبا دی نیر دے قریب اے وضو پیا کر دے اے نانو ویرال لینر دے جا سائی جے کہ بھوڑی ہونے بھائی ہے رال گیا آگے پچھے اس امام دے اللہ افکر جان نبی نے سجے سلام پھیریا تھے کھبے پچھے مڑ کے ویکھا تھے پورا تیف نیت کے خلط ہے کبر پھوٹی گئی جنہوں اس میتنوں کبرج لگے رکھ تے میرے نبی اتاں بے کے نا تے خاصت ہے کہ انہیں علیہ السلام میں ملنی صحبہ کو چھاں لگے جی حسے بھی ہو یہ تے میت پہ یہ تے سلام تا جواب ہی تا جی کون ہے فرمایا اے ہوئی ہے کملی والے حقی میں فرمایا ابباؤں ہاں نہیں آسازنا رب نے دو چندت دے پر دیتے نے تے ہوران دے نال اڑ دی جان دی تے میں انہیں بے کیا دی ہون رہا جی اللہ نے اپنی صورت دے کہ اپنے یارنو کلے جتھے مچھڑیا سی دودھے پول گیا تے میں نو پولدان نہیں اللہ نے اپنی صورت دے کہ تیرے والے کلے ایمیں ٹور دیتا نہ حضرت خضر علیہ السلام پہ فرما دے نے فماکس آدھالے کا نور و بینہ یدائی گے میا تلف آمن بنا کے سجا کے اللہ نے کیا میرا یار میرے سامنے بہت تے نو بیکھیے لکھ سال رب ویندارے ہیں تے نو تیری بڑی بیک کے راجینی فیرہ آگئے ہیں تے اے او اے جنو لکھ سال او بیکھے جڑان دا میری اکھ کوئی نہیں لے میں کہاں چیز پڑھنا مال کا تھے پروردگار تیری تے اکھ کوئی نہیں تے تُو بیند آکے میں آن اکھاں والا رب میں فکرہ بولنا تے نو سمجھ نہیں انہی فتوہ نہ ٹھوکی اکھاں والا رب کوئی نہیں رابدیاں اکھاں ہیں تے نو سمجھ نہیں آئی آئے ہتھاں والا رب کوئی نہیں رابدے ہاتھ ہیں اجیوی دنیا پڑھا میں تے نو کی کم آئے تیرا ہاتھ رب اپنا ہاتھ اکے شکر ہے جیسے سمجھ آگئی یہاں تھے انہیں اپنی دو ہاتھ بنائیں جو دے یارنو دیتے سے انہیں دو اکھاں بنائیں اے پروردگار تیری اکھ کوئی نہیں پھر دو اپنے یارنو لک سالویندہ کی ویرے ہیں آم ہے تفسیر سنائی جو بے پڑھتا نانو نراکا بے جمیل ایونی ذات و صفات بے نا تل محبت والیشک حبیب میری آکھ کوئی نہیں پر جدو میں تینو اکھنا ہوندہ ہے میرا وجود بھی آکھ بن جاندہ ہے میری ذات بھی آکھ بن جاندہ ہے پھر پیار تے محبت دے دھورے پاک میں دنوین جمیل گسواد ہے بولو سے ہون ایک واری مجمع پورا بولے گا اللہ نے کنی دیر ویکھیا یارنو بولے نہیں ایک گل کرم موسیٰ علیہ السلام تور تھے کھلے تھے فلمہ تجلہ ربو لل جبل جالو تک مخرہ موسیٰ سائے کا اتوں تجلی آئی ہے تے موسیٰ علیہ السلام دکھ پہنے تے باہر ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے ہیں پتلیوں تجلی آئی کتھو ہیں کتھے تولاوے میں آمنہ دے لال جیڑا ہری میں نازجے بیٹھا تھے لکھ سال لکھ رہے ہیں ایک اکھ بھی نہیں چپکے دا جد موسیٰ علیہ السلام دے جوڑ دا نہیں تو ہوں کیوں ہے سبان اللہ ایک واری سبان اللہ دکھائے سبان اللہ جد موسیٰ علیہ السلام دے جوڑ دے ایک گل لگا سنا اے اینک ہے کس انہیں تو آٹے کو تمہیں نہیں مانگ دا تو جو رکو بند ہیں ویسے بھی تیری تیوری بھوری آ لیے اگر کائنک نہیں ہوتے اے دیکھو اے درا میرا دیکھ میں تیرے کوئی مسئلہ سنجھا ہم آج اے 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 کیے نہیں گل سوچ کے کری دیئے تیوے کے کری دیئے اے کیے شیشہ اچھی بولے کیے اے ہون مینو تسی اس شیشہ سارے بیٹھے نظر آنگ دیو اے دا مطلب ہے میری نظر ویچھوں لنگ بھی لنگ بھی مینو اپنا مو نہیں مالک دا مو نظر آنگ دا ہے حضرت صاحب دا ہونگ دا ہے اے علامہ صاحب دا ہونگ دا ہے اے قبلہ صاحب دا ہونگ دا ہے مینو اپنا مو نظر نہیں آنگ دا جدو میں اپنا آپ وکھنے نا اے دے اے سپاسیال میں رنگلہ آ دیاں گا یا گارا لا دیاں گا ہون اے نظر پار نہیں گزرے گی ہون مینو اگلانی نظر آئے گا مینو اپنا آپ نظر آئے گا نا 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 کروڑ پیدا نکتہی میرا رسول آنگ دا ہے انا میرا تو رحمان رب نے مینو اپنا بنایا شیشہ پھر اس شیشے جو وکھیا تھے خالق نو مخلوق نظر آئی پھر اللہ نے چونکہ اپنا آپ وکھنا سی میرے ویچے یا اللہ ایک بھی سمجھ گیا اپنا آپ وکھنا سی میرے ویچے ایک پاسیوں نے بشریت دا کوٹ کر دیتا دو جا پاسا او میں اپنے آپ وکھ کے خوش پیان دا ہے لوگ کی ان وکھ کے اندھر بشری ہوئے بشری ہو بشری وہ اندھر بیوکوف ہو پتا او دوں لگنا ہے جدہ ہم آشر ویچے انجھے کیتا مرخہ نہیں سمجھائی توجہ شرک کر گیا ہو نبی نو خدا بناتا جے جا کے رہی اے نجم شاہ کنے نے یا اللہ انہم بلا ایک کنے نے ایک ایتھے ویڈیو آرے جیدنا در میرے جانتی یہاں پینا دا مجموع ہوئے تو او تھی ایک سیڈی جادن ایل سیڈی او دے ویچ کون پہ تقریر کر دا ہے بولو تو میرے یہاں سے میرے کہنا سی بابے نو راتی کول بے کے سونکے آئی ہیں بابا تہی تھے میں تنو سمجھا آنڈیا ہوں یا کل چارن نہ کہا لے میں بابا تہی تھے او پیانی آنڈیا سی سامنے ویک کے سونکے آئی ہیں اونا میری تصویر ویک کیے میں نو نہیں نہیں میں اجھے بھی نہیں سمجھا سکیا اونا اچھا ٹھے میں آئی تھے آتھے چکا آنج میری تصویر اوتھے چکے گی آنج میں خبا چکا آنج میری تصویر اوتھے چکے گی آنج میں کمان آ رہا ہے حیدری میری تصویر اوتھے کمیں گی حالا میں ہو رہا او ہو رہے نہیں اجے بھی سمجھیں گے اجے بھی ایک این گے پہ نہیں رہا ببناتا سمجھ چلیا جا شیشے لگے کھلو جا میرا رسول اللہ دی تصویر اگے شیشہ رکھ کھلو جا اپنی بوٹھی لے کے سجا ہاتھ چک ویگ شیشے جا تو سجا چکے آنج وہ خبا چکے گا تو خبا چک وہ سجا چکے گا تو اگاں چل وہ تیرے ہاں لائے گا تو ہس وہ ہسے گا ادھے باوجود تو او نہیں او تو نہیں جا شلطہ جا شلطہ جا شلطہ جا شلطہ میں پتہ نہیں کہنا مشکل مسئلہ سنجھا لگا مشکل اے سمجھ لو اے محبتی موٹی ساری محبتی اے نو ایتھے بال کے تے میں دن چٹے موٹی نو وٹے دے راکھ دیا آنج موٹی دا شلطہ کرے رنگ دا لال زمینو تے کالا نظر آئے گا اے تے لال ہے زمینو تے کالا نظر آئے گا اے دے اگے شیشا راک ہونے لال نظر آئے گا اے نو سمجھ دی آئی اے دا مطلب بے جڑا نورے جدو زمین تے آوے او دوں او دا اصل روپ نظر آن دا نہیں اصل وکھ نہیں تے اجمیری والا شیش آگے کار رہے آئے اصل وکھ نہیں تے اجمیری والا شیش آگے کار رہے زمین تے نہیں نظر آنا جنہوں نے سمجھا یو آتھ کھڑے گروہ میں کی کہہ گیا کیونکہ زمین اصل بخوا سکتی نہیں اصل کی نو خان ہے شیش ہے جنہ چرے زمین تے رہے ہیں تیرے وانگو تیرے وانگو نظر آن دا رہے ہیں جدو اسمانہ تے گیا تے رنگوٹ آگیا جدو صدرہ لنگ گیا تے پھر رنگوٹ آگیا اے دا مطلب بے رسول دی اصل حقیقت نو بندہ ویک سکتا نہیں باز اینے چاہی دی کچھ پلے بھائی بالا کچھ سینے چاہا سبحان اللہ سورج نکل دا ہے سویرے سویرے ویک نہیں سکتا وہ اوہ دے پیچھے لوک گیا پتہ نہیں وہ کنی دیر کلا رہا پتہ نہیں کنی دیر کلا رہا پھر انہیں پہلی شواج اڑی کڑی یونو محمد آن دینے جدو وہ چمک پیا خودی جار دے جلویاں پیچھے لوک گیا کچھ پلے پہا رہی کیا جی بھی نہیں آ رہی سمجھے بولو بیٹری مبالا آن جی رادہ نہیں رہا تو میں نوویک سکے گا میں تے نوویک رہے ہیں اے ایرازی اے ایرازی خالق تے نوویک رہے ہیں وہ بیٹری جڑے محمد دے نور دیو دے پیچھے خود لکے ہے انتے میں اس تو زیادہ کمیں سمجھا ہوں آن نہیں نظرہ ہوں دا توں ٹھہر اے اچھا تلا دیو تو اے کاندے اس کاندے پیچھے پاس سے ایتھے بیٹھے بندیان پتا کی ہو رہا ہے بولو تے جڑا بندہ کاندے چڑھ کے بیہ جائے انہوں ادھر دے بھی نظرہ ہوں دے نے ادھر دے میرا آئی دی رہا تھا ای فرق ہے اللہ نے کہا آنا دنا فتہ دلہ فکانا کابا قوسین او ادنا اے کاندے ادھر دے چڑھ ادھر میں آنے ادھر مخلوقے اوہ ویق آیا ہے ادھر بھی ویق کے داس بھی ادھر کی رکھ سامنے شیشہ واحدت دا اج رب نے یاریں سجایا آئے یہ تُس ہی پڑھے آنا میں تقریر مکا کے ٹور چلے آجے پڑھو رکھ سامنے شیشہ ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو رکھ سامنے شیشہ آج رب نے یار سجا آئے ایک واری پلو رکھ سامنے شیشہ آج رب نے یار میرا نبی اپنے اصل روپے چھ نظر آیا میں تقریر کردہ کردہ کڑے پاس سے نکل گیا جنہوں صدرہ تے پہنچے جبریل تے میرا رسول تے میرے نبی نے کہا ہوئے تیرے کارما ہے ہم پہلی باری وہ کو جو مانگل ہے جبریل کہنے دا یا رسول اللہ اپنی حقیقت دس سو تسی کی ہو میرے نبی نے کہا جبریل تیرا تین سو سٹھ پارے پہلا توں اپنا پہ وخا پھر اسی جنہوں اپنا وخانے جبریل نے پورا تین سو سٹھ پر کھول لیا میرا نبی کہنے دا ہے میرا نبی فرماند ہے کہ صدرہ تو تھلے تا تو سرا تک میں جدر وینا جبریل ہی جبریل ہر جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے جدے کاکیاں تھی چکی پین والا ہر جگہ ہے جا میں جبریل دے چیرے علی بکھے تو اداسی ہے میں پوچھا جبریل ایک ہی انہیں کہ میں ایک پار کھولنا سات زمینہ تے سات اسمان ویچو لے اٹھنا آج میں پورا تین سو سٹھ کھول لیا جدر وینا تو سی میرے پران تو باہر ہو سبحان اللہ فرمایا اے ہی تے میری حقیقت ہے نہیں آئے جاٹنا ٹگا گواز گیا میں تے نطیف بادمول بھی نہیں ٹگا گواز چاہتے وہ لبنڈا ٹوٹ پیانو می لگ پہ پھانڈے تھا پہن جنگلے ایک ککر تھلے شیر کھلوتا ہوئے بھی تو بچیا ہے انہیں جا کے انجا تھے پھیریا کہیں دا کتھے کتھے پھیریاں ہوتے انہوں لبنڈا تھاک گیا شیر بول کے کہیں دا پتر کھلوتا رہی ذرا دینے چاڑھ لیا اے رازی تم رسول نے کہنا ہے بشرے 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 میرا نبی کہیں دا کھلوتا رہی ذرا حشردہ دینے چاڑھ لیا تو بات سمجھ آرہی آگئی اور آج جنی رات میرے نبی نے دنیا جاؤنا سی بول سبحان اللہ آخری گل اور اجازت تم اپنے کھر کہ میں کوئی لطف آیا کہ بہر ہو رہا ایک کینٹہ تھے پنجی منٹ میں پڑ گیا تینوں احساس ہویا ابھی ڈیٹھ کینٹہ پڑیا گیا بولے نہیں اے منڈین المنڈا پیار کرے انہوں کے اندینے یار دوست سجن بیلی فرینڈ کڑی کڑی نل پیار کرے تو انہوں کے اندینے سی لی میرا دکھالے میں گل کی تھی یہ تو پریشان ہی ہو گیا تو آڑے رو آج نہیں تیری تیریاں سیلیاں کہا رہا ہوں تھے کہیں میری تیریاں سیلیاں یا نہیں بھی تیریاں وہ اکھے دورا رہا رہے کہیں جی ہے اچھا مکہ بیچے چار سیلیاں مشہور سن پھر چپ کر گیا تھے میری سمجھ نہیں آرہ کنیاں چار نمبر ایک تیرے نبی دی سکی امہ حضرت آمینہ نمبر دو تیرے نبی دی سکی پھپھی صفیہ نمبر تین ماسی شفا نمبر چار عمر بن آسدی ماں فاطمہ کنیاں ہو گیاں چار ایک چار سیلیاں کٹھیاں سا ایک تیرے نبی دی ماں ایک تیرے نبی دی ماسی ایک تیرے نبی دی پھپھی تیرے ایک عثمان عمر بن آسدی ماں فاطمہ چوہاں دا پیار پورے مکے چھ مشہور سی تے آگئی رات بارہ ربیل اول ملا دے سے جیز آنا آگئی رات امام الانبیادی اممہ کلی اپنے مکان ایچ تے سوچ دیئے پئی اگر آج میرے یا باقی دیا تے نسیلیاں میاں انتے ملا آج کلی تھوڑی دیر تو بعد کنری کھڑکی اممہ جی پوچھتے نے کیڑا ہے بول کے کنی پر جائی بھوا کھول میں صفیہ سکی پھوپی ذرا بولو کنیاں ہوگی بولو صحیح ملاد پڑھنے کا کنیاں ہوگی گڑے دروازہ کھول میں شفاں کنیاں ہوگی تین باقی کنیاں رہ گئی ایک ہی تے لیونی ہے ملاد ختم ہو جانا ہے اتنے بیٹھیاں اوڑی دیاں چوتھی حضرت فاطمہ ادیرادہ ٹائمیں سوچ دیئے دل نے مجبور کیا عشق نے لاچا اور کیا ہے دل نے مجبور کیا یا تے پیچھے سالمجمع اور وخایا ساہی تے یا سالمین وخنا میں اے تین اٹھایا آکے جی ماں بول گیا کرمال یہ تیری قسم سنی بڑھو دل نے مجبور عشق نے لاچا اے چوتھی اٹھیے چل آمنہ وال جلیے ہون اس بی بی دے کارتے سیدہ آمنہ دے کارتے ویچہ رابضہ کارسی اے جدو کولو لنگا لگی تکیل کی چلو اے ساتھ پھیرے دے کے تواف کر دیئے پھر جاوان انہیں تین چکر لالے نے آسمان تو ایک نور دی لائٹ گریئے کعبے تے کعبے تو اٹھ دیئے آمنہ دے کارتے آمنہ دے کارتوں نکلیئے واپس آسمان تے پورا جہان روشن ہو گیا یہ بی بی سوچ دیئے پھر اے کی آیا اے کی آیا اے کی آیا لوگ بیٹھے نے کنان اے چھ یک دم اکھا چلے آگئے یہاں لوگی گئے پھر یقوب اللہ السلام نے پوچھی اپھر قیامت ہے گئے اندروں یوسف چوکلے اندر فرمایا کچھ نہیں ہویا اے کنان روشن ہو گیا اے میرا پتر آجائے نا 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 سبان اللہ ان کے تے یوسف آوے تے کنان روشن ہو گیا محمد آوے تے دو جہان روشن ہو گیا چاہ روشن ہو گیا انہیں تواف پر لیا ہنٹر پئی بی بی آمنا دے مکان وال انہیں ایک قدم چکے آسمان نیمہ انہیں دو جا چکے آہور نیمہ انہیں تری جا چکے تین ہاتھ بی بی آمنا دا مکان رہ گیا تے تین ہاتھ رب دا اسمان رہ گیا اے آج میں دیئے رہا اے لگیئے چیخ مارن پی جے اسمان ڈگ پیا تے میں گئی آوازیں قدرتائی چیخ نہ ماریں آج میرے یار نے آنایا تے کڑی نڑے آگئی ہے او دی آمد دی میں اسمان دے تاریاں نو پیجیا جاؤ اے کمی بن کے آمنا دا بو آجو مکھے آو آج میرے حبیب نے آنایا اے تارے کمی بن کے آمنا دی چوکھڑ چو منائے نے اے بی بی اندر آئی اگے تین سیدہ آمنا ستیاں یا دو میں جاگ دیا نے السلام علیکم انہوں نے کہا بھا علیکم السلام آوئی انہیں کہا مبارک ہو جے وہاں دی آنے کہا دی آج ساڑی سیلی دے کار بچہ پیدا ہونا جے انہوں نے کہا بھی تینوں کے میں بتا ہے وہاں دی میں بار الٹرا سونڈ ویگ کے آئی جے تینوں سمجھ نہیں ہے میں بار الٹرا سونڈ ویگ کے آئی جے انہوں نے لگا جی ملا شروع ایک نیا ساں تین اممہ جی سو تین ہے اے درہا تیز سی چھوٹی سی جانے گال سنو پی تین کام کری دنے جو بچہ پیدا ہوئے ایک ایک وانڈلو ایک بولو دو سایی وانڈلو انہوں نے کچھ بھی کام کری دا انہیں کبھی پہلا ناڑا کٹی دیں پھر غسل دائی دیں پھر سرما پا کے ماں دی چوڑی جبائی دیں ناڑا کٹھ لیں تاگا میں لے کے آئی ہیں میرا کام تجھ پورا میرے نبی دی سکی ماسی حضرت شفاہ دیا نے ٹھیک تے میں بالٹا پانی دا لے کے ہی ہیں غسل میں دے آنگی زمزم دا سکی پھپھی آنڈی سرما یہ نہیں سمجھے دی پھر ریپیٹ کر لیے فاطمہ آنڈی ایک ناڑا کٹھ لی تاگا میں لے کے آئی ہیں ماسی آنڈی زمزم بالٹا پر کے نوان لی میں آئی ہیں سکی پھپھی آنڈی اکھاں بیچے سرما پان لی میں آگیا وقت تیرے نبی دی ولادت دے دو ٹائم میں ایک گروہ سینس تا کہیں دے چار بج کے وی منٹ تے نبی دنیا چاہے دوجہ کہیں دے چار پہنٹی تے چار وی چار پہنٹی ہون تو رات لنگ گئی ہون جو تو کدھی رات آویں سوا چار کھلو جا چھولی آڈ کے تی پھر رابو کلو منگنا شروع کر چار پنتالی تاک منگدہ رو وی 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 چے تے پہنٹی وی وی چے کچھ پلے پہ ایک نہیں پیا کوئی سعودہ سمجھ آئی گا انہیں کیا نادا میں کٹا گی وہاں دی ہے گسل میں دیا گی وہاں دی ہے سرما میں میں پاوا گی وقت آ گیا چار بھی جبریل آ گیا وہاں دے بس پانچ منٹ دی تکریئے نکاب روخ سے ہٹھاؤ بڑا دے رہا ہے چراغ تورج لاؤ بڑا جاں امام انبیاء دنیا ہے چاہے نور خارج ہویا اس بی بی انہوں نے کی کرنا ہے نادا کٹنا ہے جنہ دے بھی آؤ انہوں نے پتا ہے نادو نادا کٹنا ہے انہیں تا گا کر دیا بار پی چلو میں انہوں سنگڑا جدو لگی کرنا کہ اتھو آواز کی لگی کرنا ہے یہاں دے نادا لگی کرنا ہے آواز قدر اکھا کھول کے وے خسی دے یاردہ نادا بنائے ہی نہیں سباہان اللہ سباہان اللہ تمہیں تے ملاد بھی نہیں سنگا کی سنگا اساں یاردہ نادا پیدا کہتا ہی نہیں انہوں میں صدیہ تقریر لی میں بیادی ہوایا ایتھے میں نو ٹائم ہی نہ جو دے میرے پلے دکا کھنی رہنا اے دیو جو پھر کیسی گول دی گول ہی رہ گئے ہون آگئی پانی آلی انہیں گو دی چلی آئے جہاں لگی غسل دین کی لگیاں شباہ کرن اگر غسل لگیاں دین فرما اکھاں کھول کے وے اساں یارنو کوسر دین غسل دے کے کھلے ہون واری آئی پھپے دے جو دو سرما لگی پان تے سانیاں کیا نا اکھاں ویچ قدرتی سرمی دی ڈرے اے اساں تے یار دے کجل پا کے کھلے اتنے رہ گئی یہاں آخری فکرہ تقریر ختم میری بس ہوگی لیکن اے جملہ پوری تقریر دی جان ہون پھپی نے چکے کہ اندیا خواب اے دا چیرہ داتے ورگا ہے اے دیا اکھاں چاچیاں ورگیاں نے اے دا ناک جڑا ہے اے کچھ کچھ میرے والے داد کیاں لے گی ماسی آن دی زرمینو تے نا نانے وہاں گو حسد ہے نانی وہاں گو متھاس مامیاں وہاں گو مسکراہٹے اللہ نے کہا جبریل تو ویلا بہر ہے تمہیں کچھ سنے ہیں اے ہی تقریر دا جملہ سی جنہوں تو پی گئے داد کے لے جا رہے نہیں ہے اپنے آل نان کے لے جا رہے نہیں ہے اپنے آل یاری ساڑا جا آمنا دے ویڑے کھلو کے کا تمہیں گلتہ نہیں ہے تمہیں گلتہ نہیں ہے گورنل وے کھو چیرہ وجہ اللہ ہے اکھا ہے نالہ نے آئے جمب اللہ اے نالہ لسان اللہ میرے یار نوے کھو پورے دا پورا ساڑی زورت نہیں آیا بیٹے اللہ توڑے جشن دیکھو پورا مین ہے مسلسل لگا تار اے آج کی تحقیق ہوگی جی ستارہ ستارہ ہے نا تے میں نو ستارہ دن ہو گیا مسلسل پڑھنے ہیں بڑھا بھندہ تے اجے تیرہ دن باقی پڑھنے ہیں تے یکم ربیو سانی نو میری فلائٹ ہے تے ایس انگریزی میں نیدی بائی تریغنوں میں خوصے آزم دے تربار تے بغداد پڑھنے ہیں ساؤں ہی گی ہیں جیڑا بندہ تو ہڑی چو چند ہے کہ میں عبدالقادر جلانی ہوں جا کے تیرا سلام کماؤ ہاتھ کڑے گروان وہ بھی بوچھیاں بیکھی ہیں جیڑے آئی تک آئی تک بیٹھے ہیں اور پنجی نو میں کربلا جانے ہیں جیڑے چڑ دیو حسین نو تیرا سلام کما ستائی نو میں نجف جانے یا علی دے روزے دے کھایا کجڑا کوے یا علی ساڈی اللو نوکران دا سلامی چلیا اے او دا کرمیں نیٹ کھول کے ویکھی بائی نو سید گجے گا بغدادے چھے اے او دا کرمیں اے او دا فضلے علی دے پتران دا کمی بن جاؤے تیرے ٹولو بات جانگے میں ایڈا کو پروفیرسر سی ایڈا کو کاکیانو پڑھانا سی کہ اج دنیا جو میرا نا ہے صرف اس لی کہ میں علی علی کر دا حسین حسین کر دا جیڑا اہل بیتنا جنانا لالینا او ڈھوب دانی اس لیے آلہ حضرت نے کیا سی آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا وس دے روتر تالی آلے ہو جاؤں دے روتر تالی آلے ہو مسیط والے ہو تو اڑے خطیب جاؤں تسی آپ زندہ رو محفل ملاد کرنوالے ہو اے کیوں بیٹا اے ایک اکیسٹان لئی بھنٹھیں نہونتے روحہ جی موقعین آدھا اما دائیل ایمان نور مصطفیٰ شان مدینہ شان مصطفیٰ جنت اور نسبت اے میرا خیال ہے ایک دو تین چار تے پانچ پانچ تقریرہ پانچ تقریرہ جنا بچے انو شاو کہ لے جو کر جا کے سنو کارڈچ پر آو کہ اس تاں خریدو سنو جا کے اے جڑی گلہ ہی سنیا جی پک گئی تو انوہو دیا ساں بیٹے یہ ایکسیڈنٹ کسنا ہے دعا کرو میرے مالک اپنے محبوب دست کا کرم فرما یہ کوئی چوٹ لگیئے تھے چھتی کار لے کے آو سنو شفا فرما مولا کرم فرما حفاظتہ فرما گاجکے کے میرے مسلک دی خیر ساڑھے دربارہ دی خیر ساڑھے مزارہ دی خیر ساڑھے پینہ دی خیر میرا ساڑھے ملادہ دی خیر مولا اسی اے فکرہ گوھر نہ سنی اسی مولا اسی برود آلے نہیں درود آلے ایمان داری ندست کسی سنی دکر اوہی کلاشن کوف نکلی ہے تی پھر اسی درود آلے آنا لوگ کی پھڑے جاندے تو کل عدم تنظیم کے انہیں بندے پھڑے گئے کسی بریلوی کوئی کابو نہیں آئے دا مطلب بھی اساں کسی نہ چلائیانے تی ناو نا دے پائیوا دیا دعا کرو مولا ساڑھے ملک دی خیر ساڑھے ملک کی سکون تی امن پیدا کر دے تی سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہ کھلے آنکھ سلے اللہ